مجھے خوشی ہے کہ آج کے پروگرام میں ہمارا جو پہلا مہمان ہے وہ ایک ہی بہت ہی معزل صاحب ہیں جاکٹر جاگتار صاحب ہیں میں ان کو لے کے آتا ہوں جی جاکٹر صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکہ کیسے ہیں حضور خیریت سے ہیں بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے آپ نے ذرہ نوازی کی یہاں پہ تشریف لائی تشریف لائی جی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے میں خیریف سنوہ آپ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کے احسانے بہت مہربانی آپ کی تینکیو سر جاکٹر علی وقار قادری صاحب کی خدمت میں ہم حاضر ہیں تو ان کو بہت خوش آمدیت کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے اور آپ سب کے روزہ نماز قبول فرمائے اور انشاءاللہ تبارک وطاللہ ان کے علم سے جاکٹر صاحب کی ریسرچ اور تحقیق سے ہم استفادہ کریں گے بسم اللہ کا نگاکٹر کیا کر سکتے ہیں ہم پہ آپ کا بہت شکر لیا کہ آپ نے جس قابل سمجھا آپ کی اس مجلس میں مدعو فرمائے میں حاضر ہوں جو جس بھی موضوع پر آپ کو فرمانا چاہیں باتیت کرنا چاہیں میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے یہاں اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پر مذہب الشیعہ کے خلاف اور مذہب الشیعہ کے متعلق ہمارے جو مسلمان بائی ہیں ان کے ذہنوں میں کچھ اوہام ہیں کچھ شکوک ہیں یا شبہات ہیں اس کو دور کیا جائیں اور ہمارا موقف یہ ہے کہ مذہب سب مسلمانوں کے لئے متعین ہے اور واجب ہے اور فرض ہے کہ شیعہ اسنعاشری مذہب کی اتباع کریں اور بقیہ سب جتنے مذہب عالم اسلام میں وہ عقائد میں اور فروعات میں بدعات سے اور گمراہیوں سے خالی نہیں ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین اللہ کی جانب سے لے کر آئے ہیں وہ وہی ہے جو شیعہ اسنعاشری اس کی اتباع کرتے ہیں اہلویت تاہرین علیہ السلام کے ماننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنفس نفیس اپنے لسان اقدس سے متعدد بار اہلویت تاہرین علیہ السلام کی امامت اور خلافت اور ان کی وجوب اتباع کی انہوں نے تصریح اور یہ مخالفین کے کتب سے بکسرت ثابت تو یہ ہمارا موقف ہے ڈاکٹر صاحب اب لازمی بات ہے کہ مسلمانوں کی اکثریات اہلویت تاہرین علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں لیکن اتباع ان سے نہیں کریں گے اتباع سب سے کریں گے صحابہ سے بھی کریں گے اہلویت علیہ السلام سے بھی کریں گے بلکہ صحابہ کو وہ مقدم رکھتے ہیں اہلویت علیہ السلام تو ہمارا جو موقف ہے اساسی موقف ہے یہ یہ ہے اہلویت اتحار علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے واجب الاتباع اگر سب مسلمان اس بات کو مان لیں تو مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور فتنے ختم ہو جائیں گے تو ابھی یہ جو اساس ہے مذہب اس تشیعوں کا اور ہمارا ادعا کا یہ ہمارا اساس ہے اب اس بات پر اس بات کو سمجھنے کے لیے اس بات کو رد کرنے کے لیے یا اس بات کو دلائل کے لیے اگر آپ ہم سے گفتگو کرنا چاہیں اس میں میں آپ کی خدمت موضوع ہوں یا کوئی بھی اور موضوع آپ جو ہیں شیعہ مذہب کے متعلق کیونکہ یہ پرگام اسی لیے ہے یا ہمارے مذہب کے خلاف یا اس کے متعلق جو سوالات ہیں ہم کوشش کریں ہم کا جواد دے جیسا بسم اللہ میں بھی ازالش کروں دیکھیں سب سے پہلے جو مقدم آئے اس کو تھوڑا درست کرنے کی ضرورت ہے اندازہ نہیں ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل یا میرے افکار و نظریات جو حل اسلام کے حوالے سے ہیں اور اسلام کا جو ایک وسیع تر تصور میرے افکار و نظریات پر مدنی ہے مجھے نہیں معلوم کہ آپ یوٹیوب چینل سے ان سے صحیح طور پر اعویر ہیں یا نہیں ہیں یا جو مسالک ہیں مسالک سے مرار میری موجودہ مسلک کا جو ایک تشخص وہ بریلوی ہو وہ دیوبندی ہو وہ اہل تشیع ہو وہ اہل حدیث ہو جتنے بھی ہیں یا علاوہ اس کے کوئی موجودہ جو تشخص ہے موجودہ اس وقت ہمارے سامنے جو صورتحال موجود ہے ان سے متعلق جو میری آرہا ہے اور میرے افکار ہیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ صحیح طور پر اعویر ہیں کہ میں گزارش کرتا ہوں کچھ امید ہے انشاءاللہ ہماری گفتگو بڑی ہی پروڈکٹیو ثابت ہو سب سے پہلے مقدمہ سب سے پہلے مقدمہ درست کرنے کی ضرورت ہے عدب کے ساتھ ایک چیز میں ابتدائی طور پر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو یقین لے کے چلتے ہیں آپ جو آپ مجھے بات کرتے ہیں کہ ہمیں تفاق اور اتحاد کی طرف آنا اور اہلالبیت جن کی اتباع واجب ہے اور اس میں کوئی شک اور شبہ والی بات ہی نہیں تو اس کا مقدمہ چھوٹی بنیاد پر یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک پتھر ایک پہاڑ جیترہ مقدمہ ہے اور اس کو ایک چھوٹی سی اینٹ پر رکھنا یہ میرا خیال ہے لہا دانش اندی نہیں ہوگی ہماری اصل چیز یہ ہے کہ دین اسلام ایک بنیاد ہے دین اسلام کی کچھ اساسات وہ سب سے بنیادی اساس ہے توحیر اس کے بعد اساس ہے رسالت اس کے بعد اس کی اساس ہے آخرت مات اہل اسلام کے نزدیک ان پر اتفاق ان میں سے اس کے بعد یہ ہے بنیادی اور اساسی مقدمہ اسلام جو قرآن مجید سے ثابت ہے اور میں اتنی وہ بات کروں گا جس میں اہل سنت اور اہل تشیعیوں میں کہیں پہ کہیں اگر دفرنس آف اپنین ہے تو آپ بتائیے گا میری رائد ہو یہ ہے ہمارا بنیادی مقدمہ قرآن کا جو کہ قرآن اتدان ایک ہی چیز ہمارے پاس ہے اور وہ ہے قرآن مجید جس پر ہم نے مقدمے کو کھڑا وہ ان تین چیزوں پر موجود اس کے بعد آ جاتی ہے قرآن مجید کی توجیحات قرآن مجید کی آیات یا قرآن مجید کے تصورات کی تفاصیل قرآن مجید کے احتام چھے متعلق تابیرات یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر جا کے دفرنس آف اپنین ہوا اور ہوتا ہے اور یہ اہد سحابہ کے دور سے موجود تھا یہ کچھ آج کی بات دفرنس آف اپنین کو میں کبھی بھی غلط نہیں سمجھتا اس میں دفرنس آف اپنین ہمیشہ سے دفرنس آف اپنین ہوگا اور دفرنس آف اپنین میں بھی کچھ علیاز مٹائی ہے مثلا توہید کے اساسی تصور پر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کی ذات صفات میں کوئی ایک ہستی بڑی سے بڑی ہستی بھی اس کے مدد مقابل نہیں آسکتی نہ ہے حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی کسی ایک مثلا بندہ بھی سمی ہے اللہ کا رسول بھی سمی ہے اور پھر خود اللہ بھی سمی ہے لیکن جس طور پر اللہ سمی ہے اس طور پر نہ رسول سمی ہے نہ علی سمی ہے نہ مومنین سمی لہذا یہ ایک متفق علیہ عقیدہ ہے تمام اہل اسلام کے پھر جو رسالت ہے رسالت واحد وہ ذریعہ ہے اللہ کی طرف سے ہدایت کا جو انسانیت پر اترا وہ قطعی ہے اس کے علاوہ ہر شئے سمی حتیٰ کہ آئمہ اہلِ بید اتھار جو ہمارے سروں کے تاج ہیں حضور علیہ السلام ہر ختمے میں جن کی اتباع کا حکم دیتے تھے اور حضور علیہ السلام نے دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے بھی قرآن اور اہلِ بید دو ہی چیزوں کو چھوڑا اس میں بھی جب دیکھا جائے تو جو اہلِ بید اتھار کے آئمہ علیہ السلام ہیں ان کی تعبیرات ہیں وہ بھی مبلی بر وحی نہیں نابل اتباع اور واجب الاتباعت ہیں لیکن مبلی بر وحی نہیں ہے یہاں آکر ایک فرق ہے تو لہٰذا اساس وہ ہے جو قرآن اور سنت نے ہم کو دے قرآن اور حکم رسول نے ہم کو دے دی اور تیسرا تصور ہے جواب بھی کا تصور انسان کو رسپونسیول بنانا تو لہٰذا ہمیں بجائے اس کے کہ ہم مذہبِ تشیع پر ہونے والے اعتراضات سے مقدمت آغاز کریں یا اہلِ سنت خیخ ہے یا اہلِ سنت کے اندر کچھ خامی ہے اس پر مقدمہ باندھیں ہمیں یہ مقدمہ باندھنا ہے کہ سب سے پہلے تو اہلِ اسلام ہم سب ایک رسول کے بھائی ہیں چونکہ ہم جس ستون پر ہماری عمارت کھڑی ہے وہ ستون توحید ہے وہ ہم میں متفق وہ ستون رسالت ہے وہ ہم میں متفق وہ ستون آخرت ہے وہ ہم میں متفق قرآن کا مطالعہ کریں ہر نبی یہی تعلیمات لے کر آیا اور پھر ہر نبی کی شریعت میں اختلافات تھے کہیں نوازیں کم تھی کہیں زیادہ کہیں روزیں کم تھے کہیں زیادہ کہیں ایک دن چھوڑ کے روزہ تھے تو جو آگے دوران نے ہمیں ایک نا انڈسٹیننگ کا پیرڈائم دیا اور وہ انڈسٹیننگ کا پیرڈائم یہ ہے کہ ایک پورے نظم قرآن واضح کرتا ہے کہ اساس کیا ہیں اور ان اساسوں کو ڈھانے سے امتوں پر عذاب آئے امتوں پر وبال آئے اور جو اس کے بات کی چیزیں تھی وہ اگرچہ کہ نبی کی شریعت کا حصہ مگر ان میں ڈیفرنس آف اپینین یا ان میں ڈس آبیڈینس کی بنیاد پر نہ کبھی کوئی عذاب آیا نہ کبھی کوئی وبال آیا وہ انسان کی تخلیقی سکین پر جواب بور کریں گے اللہ نے انسان کو کیسا وضع فرما ہے انسان کے اندر عقل شعور رکھ ایسے کیسی ہو سکتا ہے کہ یا تو جہانور کی طرح ہمیں گردن سے پکڑ کے خاص جگر پہ چلانا مقصود ہے پھر تو ڈیفرنس آف اپینین نہ ہو جب ڈیفرنس آف اپینین ہے اور خود اہد سحابہ میں تھا بلکہ خود اہد رسالت معاب میں ایک معاملے میں ایک سے زیادہ آراء پائی جاتی تھی اہل تشیعیوں میں بھی اور اہل سنت تو پھر ان آراء کی بنیاد پر بعد ازا مقاطب کی بنیادیں رکھتی تھی بعد ازا انہی آراء کی بنیاد پر کیا ہوا اب مام ابو حنیفہ ان کی کچھ آراء تھی ان کے طلبانے ان آراء اصولوں کو مدفن کر کے ایک فکر ترتیب دے دی اب وہ فکر ہے وہ کوئی قرآن اور حدیث کی طریق تیشہ نہیں ہے یعنی میں خود ہنافی ہوں لیکن میں امام آزم ابو حنیفہ کے ہر مکتبے ہر مسئلت کا پابند اور بھاگی بلیتات تو نہیں ہے بھاگی بلیتات قرآن میں ہر حکم کو مثال کے طور پر آج سے اگر آپ میرا یوٹیوب چینل اپنے کسی بندے کو کہہ کے چیک کروائیں تقریباً ایک ماہ یا شاید نیڑ ماہ پہلے جب سردیوں کا آغاز ہو رہا تھا بلکہ دو ماہ پہلے تو جمع بین السلام جو زہرین اور مغربین ہیں میں نے اس پر بتایا کہ آناف میں شدت سے اس کی نفی کی گئیہ نہیں ہو سکتا میں خود ذاتی طور پر اس کا قائل دلائج موجود ہے کیونکہ جب آپ دیکھیں اب آپ نے تین چیزوں کو دیکھنا آپ نے دیکھنا ہے قرآن آپ نے دیکھنا ہے سنت یعنی حدیث صحیحہ کو اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے آپ کے تمدل معاشرت کی ضرورت اس وقت جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں ان تمام آرامے سے کون سے آئے ہے جو آپ کی ضرورت کے قریب تر ہے اور قرآن و سنت بھی اس کو بیک اپ دیکھتے ہیں بس یہ ہے اصل مقدمہ اصل مقدمہ یہ نہیں ہے کہ فلاں مذہب یا فلاں مکتب سارا سچ ہے تمام مقاتب فکر کی ابتدا بالکل حق سچ سے ہوئی اور تمام مقاتب فکر میں ایکسٹیمسٹ بھی پائی جاتی ہیں تمام مقاتب فکر میں مضبوط لوگ بھی پائی جاتی ہیں تمام مقاتب فکر میں کمزور لوگ بھی پائی جاتی ہیں تمام مقاتب فکر میں ناہل لوگ بھی پائی جاتی ہیں لہٰذا ہم جو ہر طبقے کے اہل دانش ہیں اور میں تلکی بھی سمجھتا ہوں میں سارا دن اب اس وقت میں پاکستان کے اسکیٹ چینل پر ٹرانمیشن کرنا اس کے علاوہ کئی جگہوں پر کرتا رہتا ہوں ہر نیشنل ٹی وی چینل پر میں بیٹھتا ہوں ایونکہ کانٹنٹ کے ٹی وی چینلز کو میں دے تمام مقاتب افر اہل تشیب کے بڑے سے بڑے حالیں پاکستان میں آپ چار بڑوں کا نام نہیں وہ چاروں میری بنایا راج رابطے میں اہل حدیث آپ چار بڑوں کا نام نہیں چاروں میرے ساتھ رابطے میں ہوں بڑے لگی چار بڑوں کا نام نہیں چاروں رابطے میں اب یہ بات بڑے اعتماد سے کرنے کی پوزیشن میں ہوں کہ ان بڑوں یہ بات اب پہنچ چکی ہے کہ اب ہم نے اساس کی طرف واپس پلٹنا ہے اب ہم نے دیکھیں اب اساس جڑ ہے قرآن اس اللہ پھر تنہ ہے پھر ترخت ہے پھر پتے ہیں آپ اگر پتوں کو جھاڑتے رہیں گے کہ فلاں پتہ اس رنگ کا ہے فلاں اس رنگ کا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں پتہ جس رنگ کا بھی ہے اگر آپ کی جڑ وہ ہے اور پتے کا رنگ تھوڑا مختلف بھی ہے اس کو کنجائش دیں یہ ہے پورا مقدمہ میرے نزدین جو وحدت امت کا اور جو مسالک کی موجودہ پوزیشن کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے یہ مقدمہ صحیح نہیں ہے کہ ہم ایک مسئلک کے نمائندہ اب میں بھی تو کسی مسئلک کا نمائندہ ہوں لیکن میں آج تک نہ مسئلک کی نمائندگی کی نہ کبھی کروں گا اور نہ میں اس کو صحیح سمجھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کا وہ قول بہت اچھا ہے امام ابو حنیفہ فرماتی ہے کہ میرا ہر عمل درست ہے خلطی کے اعتماد کے ساتھ اور میرے مد مقابل کی ہر رائے غلط ہے درستی کے اعتماد کے ساتھ کیونکہ معصوم کوئی نہیں ہے معصوم اب اہل تشریعہ کی جب ترمائے گی تو ظاہر ہے آپ فرمائیں گے کہ آئی میں اہل بیت اہل تشریعہ کے نظیر معصوم ہیں ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ معصوم اگر اہل تشریعہ مانتے ہی تو بے شک مانیں لیکن اہل تشریعہ یہ نہیں مانتے کہ ان میں سے کسی پر وحی نازل ہو جو شریعت کی آگے جاری ہونا ہے وہ تو منصوص بین اللہ وحی کے ساتھ محصوص ہے اور اہل تشریعہ معصوم ماننے کے باوجود آئیمہ پر وحی کے قائل نہیں ہیں وحی کے قائل ہو تو ختم نبوت کا دروازہ کھل جائے گی تو لہٰذا نتیجہ ایک ہی نہیں اچھا اب جو اہل سنت کا معفوضیت کا عقیدہ ہے عام طور پر کہی اہل سنتوں میں ناصبیت بہت پھیل گئی ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا اللہ ان کو ہدایت میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو محبان اہل بیعت ہیں اور وہ کثیر ہو ہمارے نظر یہ ہے کہ اہل بیعت اتحاد جو ہیں یہ جو مسئلہ کے اہل سنت ہے یہ بھی اہل بیعت کی خیرات سے میں یسر آ رہا ہے یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ حضور کے گھر سے نکلی ہیں اور حضور کے گھر کون تھا حضور کے گھر سے حضور کی آل تھی حضور کی اولاد تھی حضور کی ازواد یہ سب دین وہیں سے نکلا ہوا ہے اس کے بعد اکنی اختلافات ہیں اکنی تعبیرات ہیں جس کے پوری کے پوری کلدائش ہیں جی ڈاکٹر صاحب بہت مربانی آپ کی آپ کی گفتگون نے سنی آپ کیوں کہ اگر لاؤڈ بولیں گے مجھے آواز میں تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے آپ اگر لاؤڈ بولیں گے اگر احل بیت علیہ مسلم واجب الاتباع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ انہوں نے حکم دیا انہوں نے رشتہ داری کے بینا کر اپنی خاندان کے مفادات کو بڑھایا جائے اس میں دامتز نہیں دیا وہ اللہ کی جانب سے لے کے آتے ہیں اللہ کا جب فرمان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت تاہرین علیہ السلام کی اتباع کیا جائے تو یہ حکم صرف موجود دور کے امت کے لئے تو نہیں ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً بالزاد صحابہ کو کہا تو من پہ واجب ہے کہ میرے بعد اتباع کرو اہل بیت علیہ السلام اور آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت تاہرین علیہ السلام کے سر کے تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علی علیہ السلام تو سب صحابہ کا امام تو آپ کے اپنی اعتراف سے حضریاں کی ختمات ہی ختم ہیں آپ اپنے بات کے اگر مواقع نہ گئے آپ کا یقیدہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہاں فرمایا اور ہر خدبے میں فرمایا جیسے آپ کے اپنے الفاظ ہیں کہ میرے بات میری امت قرآن اور عطرت کی اتباع کریں اگر آپ کا جملہ یہی ہے تو اس کے لوازم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اس بات کا مفہوم بھی ہے یا ایسا بے معنی جملہ توڑی ہے اس کا واجب الاتباع ہونا پوری امت کے لئے بالخصوص اصحاب کے جب آپ نے یہ مان لیا کہ واجب الاتباع ہیں تو پھر سب صحابہ کا امام سر صحابہ کا پیشوہ اللہ کی جانب سے منسوس اللہ کی جانب سے معین کون ہے امیر المؤمنین علیہ علیہ السلام اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ اطراف کرنا پڑے گا کہ جن لوگوں نے تقدم کیا ہوں جن کے خلافت پر کوئی نص نہیں ہے بغیر جس پہ نص ہے جس پہ نص ہے جس کو آپ خود کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارخطبے میں تعقید کرتے تھے کہ ان کی اتباع کرو قرآن کا ہمپل لگ دہکت جس طرح قرآن ماجب الاتباع ان کی اتباع کرو آپ نے ابھی خود کہا ہے ابھی آپ نے خود فرمایا تو اس بات کے لوازم پہ بھی اتباع بات کرو نام جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حکم کی پامالی کی ہے پھر ان کے احترام کیوں کرتے ہیں ان کی تقریم کیوں کرتے ہیں ان سے دین کیوں لہتے ہیں ان کی اتباع کیوں کرتے ہیں جس کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نے ابھی ابھی بتاتے ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اتباع کر ان کی اتباع نہیں کرتے ہیں اور جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حکم جن کا آپ نے اعتراف کیا اور آپ نے کہا چینل پہ جا کے یہی بات کرتے ہیں بہت مہربانی آپ کی ڈاکٹر صاحب میں بہت آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں اور میری لہجے میں اگر کچھ سیریس نس ہے تو قضیہ بڑا سیریس ہے اور یہ قضیہ بڑا جدی ہے عظیم قضیہ تو ان کے کیوں اتباع کرتے ہیں پھر آپ نے کہا بہت ساری بات تکی کہ اہل بیت علیہ السلام کا جو کلام ہے آپ نے بہت ساری بات کی ہے اچھی بات ہے اچھی بات ہے مجھے مزید کچھ تائم دیتے ہیں ابھی تولی سے پھر آپ کو میں وقت دیتے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا جو کلام ہے وہ وحی پر مبنی نہیں ہے وحی پر مبنی نہیں ہے تو میرے محترم ناظرین دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا جو ہدایت تھا وہ سب وحی ہے یہ علم یہ ہدایت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا ہر سوال کا جواب نہ اجتہاد کی ضرورت نہ کسی کے وحم و گمان کسی کے مشورے کی ضرورت اور نہ کسی کے رائے کی ضرورت اور نہ کسی مسئلے پہ استحسان یا قیاس کرنے کی ضرورت اب ایک بات ہے یہاں پہ کہ وشاور ہم فی الامر اس کے متعلق یہ اس لیے نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کے مشورے کی ضرورت وہ اس لیے تھے کہ ان کے اندر دل کی باتیں جان چلیں کیونکہ وہ اعقل الناس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہ وہ ان کی جب ان سے رائے لیتے تھے تو ان کے جو ہر آدمی کا پوزیشن واضح ہو جاتا تھا اور پھر ان سے محبت بڑھ جاتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ اس لیے نہیں تھا کہ ان کے ہدایت کی ضرورت تھی دوسروں کے رائے کی ضرورت تھی تو وہ علم جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا زمین و آسمان کے اسرار ان کے پاس تھے شریعت کے جتنے احکام تھے ان کے پاس وہ کہاں گئے ان کے پاس ان کے بعد کہاں گئے آپ کہتے ہیں یہ اہل بیت علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے ان کا علم واحی پہ مفتنی نہیں ہم نہیں کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے حلال و حرام اہل بیت علیہ وسلم پہ نازل آتا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے روز قیامت تک جتنے مسائل حلال و حلام آتے ہیں کیونکہ یہ دین کامل ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سب مسائل موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو زائع نہیں ہونے دیا ہے کیونکہ وہ گئی سے امت میں آئیت ہے کہ وہ امت سب کے سب کیا تھا انپڑتے ہیں 99 فیصد انپڑتے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ یہ چیزیں زائع ہو جائیں گی جیسے ابھی حادیث کل اکتنے حادیث ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس بہت کما حادیث ہیں یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احل بیت علیہ وآلہ وسلم کے منتقل کر دیا وہ ان کے علم کے وارث ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ ان کی کلام کیونکہ وحی پہ مبتنی نہیں ہے تو آپ سے سوال یہ ہے اگر ان کی کلام وحی پہ مبتنی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ان کے اتباقہ حکم دیا ہے اگر احل بیت علیہ وآلہ وسلم میں اور ابو حنیفہ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے کوئی فرق ہی نہیں ہے اور شافعین مالک میں کوئی فرق ہی نہیں ہے اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ساتھ ان کے کوئی فرق ہی نہیں ہے ان کے پاس کوئی خاص علم نہیں ہے اسمت بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو پھر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء امت پر ظلم کیا ہے ان کو نصر منسوس نہیں کیا نہیں فرمایا کہ میرے بعد ان کی اتباع کرو ٹھیک ہے نا میرے امت میں جو فقہ آئیں گے علماء آئیں گے ان پر واجب ہے کہ تم کہ اگر تم ان کی اتباع کرو گے میرے بعد ہرگز گمرانہ ہو جاؤ گے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اسمت کے بہت سارے دلائل ہیں ایک دلیل اسمت کی یہی ہے ڈاکٹر صاحب یہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ابھی دے دیں گے آپ کو بہت اپنے بات کیا آپ نے اسمت کا انکار کیا نا اسمت کا انکار کیا تو اسمت کے بہت سارے دلائل ہیں ایک دلیل یہی ہے کہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوائے یا تو رسول اللہ صلت اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو نہیں جانتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں یا تو مان لو کہ وہ پیغمبر ہیں افسح منتقبداد ہیں وہ اپنے کلام کے معانی اور مفاہن کو جانتے ہیں اگر یہ مانتے ہیں آپ لوگ کہ وہ اپنے کلام کے مفاہن کو جانتے ہیں جب انہوں نے گیرنٹی دے دی ڈاکٹر صاحب زمانت دے دی وہ زمانت Cruz صلت اللہ علیہ وسلم کی زمانت نہیں وہ اللہ کی بھی زمانت ہے کہ تم کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے جب تک تم ان کے اتباع کرو گے تو یہ عصمت کی واضح دلیل ہے واضح دلیل ہے سیکھنا تو پھر حزیزو کیا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور سے لے کر آج تک ایسا طبقہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام جن کے اگر اتباع کرو گے تو کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے ان کے اتباع ان کے اتباع کس پر بھی واجب ہے صحابہ بھی واجب ہے تو عزیزو جب یہ اگر یہ بات واقعاً مان لیا جائے تو پھر اس کے بعد یہ کوئی گنجائش نہیں رہتی شیعہ مذہب میں بھی کچھ صحیح باتیں ہیں محنفی میں بھی کچھ صحیح باتیں ہیں ہم تو ان سے بھی کچھ لیں گے ان سے بھی کچھ لیں گے نائے مذہب بنائیں گے پھر یہ ان باتوں کے کوئی گنجائش نہیں رہے گی پھر دیکھا جائے گا کہ ہر مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے قرآن کا کیا فرمان ہے اور اہل بیت الطاہرین علیہ وسلم جن کے اگر اتباع کرو گے کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے اس کی سمانت کس نے دیا اللہ تعالیٰ نے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور یہ عصمت کی صرف ایک دلیل ہے اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں الحمدللہ رب العالمی یہ حکم کریں ڈاکٹر صاحب آپ سے استفادہ کرتا ہے آپ نے بہت ساری چیزیں بیان کر دی ہیں ایک طرح کا خلط مبس ہو گیا میں فکس ایک پوائنٹ پر بات کر رہا تھا چلے میں ون پہ ون ان کو اڈریس کرنے کی کوشش کر نمبر ون آپ نے میں بات کرتا جاتا ہوں ساری باتیں اس میں انشاءاللہ ہو جائیں گے سب سے پہلے آپ نے کہا کہ ابو حنیفہ میں اور اہم اہل بیت میں آپ کے نظیب فرق نہیں ہوگی کس نے کہا میں نے تو ایسے کوئی بات نہیں اہم اہل بیت کی قدموں سے یہ بات کے فکر نکلے ہیں اور اہم اہل بیت کی تعلیمات سے یہ سب پچھتے ہیں اور یہ بات میں نے نہیں کی اس کی آپ اسلام فرما لیجی میں نے یہ بات ارکت نہیں کی کہ امام شافعی محمد بن حنبل امام مالک یہ اور اہم اہل بیت میں کوئی فرق نہیں اہم اہل بیت میں علوم میں فرق ہے یہ اہم اہل بیت کی قدموں میں بیٹھ کے سیکھنے والے لوگ ہیں اور خود امام علیفہ کا اس سوالے سے کول بھی معروف ہے یہ بات ختم نہیں ہے دوسری بات آپ نے یہ فرمائی ہے جو قرآن ملید کی آیت ہے اس کی آپ نے جو تعبیر کی وہ بڑی گول مل کر کے اس سے گزرنے کی کوشش تو اسے مراج یہ تھی اسے مراج یہ نہیں تھی یہ قرآن کی نصف اور قرآن مجید نے قرآن مجید نے حکومت سازی کی حوالے سے اب آپ نے جو کہ بات برای راستہ آپ خلافت پر لے آئے ہیں تو نہ بتا دیتا قرآن مجید نے حکومت سازی کے حوالے سے کوئی پیٹ پیٹرن ہمارے سامنے نہیں رکھا یہ بات ذہن میں رکھتی آپ نے اپنے گفتگو میں خلافت امامت اور سیاست ان چار جو الگ الگ ٹاپکس ہیں ان کو خلط مبس کر کے ملا دیا ایک ہی سعودر سے لیا ایک ہی سعودر سے لیا ایک ہی سعودر سے لیا اور ان کو جوڑ کے ایک نیا تصور وزہ کر دیا ایسا نہیں ہدایت ایک الگ پیرڈائیم ہے پورا کا پورا خلافت ایک الگ پیرڈائیم ہے امامت اگلگ پیرڈائیم ہے اور سیاست اگلگ پیرڈائیم ہے سب سے پہلے جو آپ نے وشاہ ورہم فی الامر کی تابعیم کی آپ خود اپنے ریکارڈنگ سنیے گا آپ نے اس سے بلکل یوں گزرنے کی کوشش کیا تو نہیں نبی تھے ان کو کسی کے ہدایت کی ضرورت نہیں تھی یہ بات آپ اور مجھ سے زیادہ اللہ کو پتا ہے کہ ان کو ہدایت کی ضرورت کسی سے ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں اس کے باوجود نصح قرآن میں وشاہ ورہم فی الامر اہم امور میں مشاورت کری یہ سنت کو جاری کرنے کے لیے تھا یہ سننی تھی ہے رسول اللہ کو اس کی حادیت ہرگز نہیں تھی لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر حکم رسول اللہ کے لیے ہو بعض احقام ایسے ہیں جو رسول اللہ نے بطور سنت جاری فرمانے تھے اس کی رسول اللہ کو حادیت نہیں تو یہ وشاہ ورہم فی الامر سنت کے طور پر جاری فرمایا اور اس سنت جاریہ جو قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے اس پر خلافت کہنے کا دوا نمبر نمبر ٹو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا دوبارہ فرمائیں دوبارہ فرمائیں دوکٹر صاحب شاور ہم فی الامر سے نہیں شاور ہم فی الامر سے خلافت کا کیا تعلق ہے دوبارہ اس کا توضیح دے دیجئے پھر سمجھا جائے گا میری باپ مکمل ہونے دیں پھر سمجھا جائے گا کیا تعلق آپ سمجھا جائے گا اب توضیح دے رہے ہیں کہ اس کا خلافت سے کیا تعلق ہے میں وہ یاد کرنا میں وہ یاد کرنا وہ شاور ہم فی الامر کس لیے تھا پھر اگر خلافت اس سے تعلق نہیں تھا بات سنویتی ہے اللہ کے رسول نے جہاں پر حدیث سقلین فرمائی کہ میں تم میں اہل بیعت اور قرآن چھوڑتے جا رہا ہوں وہیں پہ فرمائی میری اتباع کرنا اور میرے بعد ان خلافات کی جو راہ حد پر رہیں گے ہم اہل سنت حضرت عبقر صدیق سے لے کر حضرت ایک امام حسن علیہ السلام تک جو نص بخاری مسلم اور بہت ساری اہل تفریع کتب میں بھی غالباً یہ موجود ہوگی جو تیس سالہ خلافت کا اشارہ تھا اور اس کے بعد وہی ایک بندہ جس طرح حضرت عبقر ظاہران ایک بندے تھے ظاہران حضرت عثمان ایک تھے ظاہران حضرت عمر حضرت علی ایک انسان تھے ظاہران فرنسی پیرڈائم میں جب ملوکیت کا دروازہ کھلتا ہے امام حسن کے بعد تو ہم اس کو انہیں نہیں کرتے بس انہیں کرتے پاکہ وہ کوئی تو اصول تھا نا جس اصول کی بنیاد پہ ہم اس کو انہیں کر رہے تھے وہ اصول کیا تھا وہ اصول نہیں دی قرآن نے چار اصول بتائیں ہیں اصول سیاست جس پر قرآنی نظامی حکومت اور اسلامی نظامی حکومت اور نوی نظامی حکومت کھڑا ہوتا پہلا فرمایا امانتے اپنے اہلوں کو سپرد کر دوسرا فرمایا نظام سلاعت اور نظام زکاة قائم دوسرا فرمایا اور چوتھا فرمایا تمام اہم امور میں مشاورت ہو اور ان چاروں چیزوں کو اگر بیتب دے گئی کوئی بھی حکومت وہ ایک فرض کے خلافت کی ہوگی وہ جمہوریت کی ہوگی وہ جو بھی ہوگی اس کو ہم قرآن اور سنت کی روح سے اسلامی حکومت کہہ سکتے ہیں قرآن نے کوئی ایسا بنا کے وضع نظام ہمارے سامنے نہیں رکھ گیا حکومت کا کہہ آپ نے یہ کرنا ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ وشاور رحم فی الامر یہ تھا اور تصور سیاست یہ تھی دوسرا آپ نے کہا خلافت منصوص نہیں ہے بلکل نہیں ہے خلافت کو منصوص کون مانتا ہے یہ تو ایک حادثاتی انداز سے ہوئی لیکن جب اس پر اجماع ہو گیا اتفاق ہو گیا امت کی اکثریت اس میں شامل ہو گئی حتیٰ کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی نے جو علی جا کے بات ازاں اہل شام کے خلاف تلوار اٹھا سکتا ہے اس علی کی تلوار اس وقت کہاں تھی جب ابو وقر خلیفہ بنے عمر خلیفہ بنے عثمان خلیفہ بنے اور یہ چار راتوں کا قصہ نہیں ہے یہ چار دہائیوں کا قصہ اگر حضرت علی نے اس کو ڈسون کیا ہوتا کوئی ایک اہل سنت اہل تشیعوں کی پوٹی موٹی کمزور باتوں کو علاوہ مضبوط بات بتائیں عزág علی نے یہ مضبوط اقدام کیا تھا خلافت اراشدہ کے خلاف تو اس کو ڈسون کرتے ہیں بالکل نہیں ہے یہ بالکل فضول بات ہے عزág علی نے اس کو ڈسون نہیں کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں عزatt علی کو حضرت علی کی اپنا حضرت علی حق دار تھے یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں اس میں کونسی حجوالی بات ہے حضرت علی موسک ڈزروین تھے یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں اس میں کونسی حجوالی بات ہے لیکن ان چیزوں سے خلافت راجدہ کا باطل ہونا نہیں میار حضرت علی ہیں حضور نے حضرت علی کو میار بنایا مجھے ایک ایسا اقدام بتائیے جمزور باتیں نہیں کریں حضرت علی نے خلافت راجدہ کے خلاف فلاں اقدام امام حسن نے خلافت راجدہ کے خلاف فلاں اقدام کیا امام حسین نے خلافت راجدہ کے ساتھ کے خلاف فلاں اقدام کیا حضرت علی کے وہ صحابی جن کو اہل تفہیو بھی مانتے ہیں حضرت سلمان حضرت مقداب منی اصوات اور باقی تمام انہوں نے خلافت راشتہ کی خلاف کیا اقدام کیا انسیڈر ایبل اقدام بتائیے انفرادی آراء سیاست میں اتفاقی اختلاف یہ چلتا رہتا ہے یہ آپ سوال نوٹ کر لیجیے اگلی بات آئیے اس کے بعد آپ نے عائمہ کی عصمت کو اتباع سے جوڑا اتباع اب مجھے ایک بات بتائیے میرا یہ داب ہے کہ ہم عائمہ احلی بیعت کے اتباع کریں اب آپ کے مطابق اتباع ہو یہ کہاں سے ثابت ہوگا میں کہتا ہوں کہ مولا علی پر تو میری جان قربان امام حسن اور امام حسین پر اور ان کی جو روایات اور جو ان کے اقوال ہم تک صحیح سنت سے پہنچے ہیں وہ ہمارے سارا آتوں پر اب آپ ہمیں باؤنڈ کریں کہ نہیں حضرت علی اور مولا کائنات اور احلی بیعت کا مذہب اور احلی بیعت کے عراج صرف کوئں ہیں اگر آپ کے پاس ہیں اس کی تو آپ کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں بلکہ احلی سنت میں تو روایت کے احتمام کا آپ کو پتہ ہے کس طرح سے اور احلی تشریعوں میں آپ کبھی جائیں اپنی مجالس وہاں تو شرک سے بات شروع کرتے ہیں شرک پر ختم کرتے ہیں اور وہاں تو ہوتا یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے جہاں بڑے بڑے شور آئے ہیں شوکت رضا شوکت اور فلان آپ جانتے ہیں سب سر وہ جس طرح ان پر شرک آمد ہوگی وہ پورا واقع کربلا اس کے مطابق تھا روایات جتنی وہاں پر بیان ہوتی ہیں میں نے ان کانوں سے سنی گئے ایک بندہ کہتا ہے کہ اگر علی یداللہ ہے اگر علی ایناللہ ہے اللہ کے ہاتھ علی کا ہاتھ اللہ گچے رہا علی گچے رہا تو تھوڑا تھوڑا کر کے مانتی ہو کٹھے ہی مان لو علی اللہ ہے انہوں نے ایک بات بتائیں باقی باتیں جس کو آپ لے کے چل رہی ہیں جو کہ میں نے جس طرح پہلے بتایا وہ دین کے اساس کا معاملہ بھی نہیں ہے وہ دین کے اساس کا معاملہ توحید و رسالت ان باتیں جن کو آپ لے کے چل رہی ہیں جز منقفر و شرک اور مدار نجات نہیں ہیں اس پر آپ بات کیونی کرتے کہ آپ لوگوں کے ہاں جو کمزور علمی روایت چل پڑی ہے اور اس پر علماء اہل تشیعی کی گریفت نہیں ہیں اور وہ وہ لغویات اور وہ وہ روایتیں بیان کرتی ہیں جو بندے کو حیرت ہوتی ہے کوئی ایک سمجھدار اہل تشیعی بھی وہاں پہ نہیں بیٹھتا اس طرح کی بات تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے جان کہ کمزوری ہیں ہر جگہ پر ہیں خلافت کا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا دوسری بات میں نے بتا دی ابو علیفہ اور جعفر صادق علیہ مصرح ہر کے جیسے نہیں سمجھتے تیسری بات میں نے بتا دی کہ میرا یہ دعوی ہے کہ ہم اہل بیعت کے پیروکار ہیں لیکن اہل بیعت کے پیروکاری آپ کے طریقے سے ہوگی یہ جو آپ بتائیں گے وہی اہل بیعت کا پیروکار ہونا ثابت ہوگا یہ کہاں سے ثابت ہے اس کی کوئی دلیل کسی کے پاس ہے ہتم بات آپ کی ہتم بات ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی جی آپ آگے فرمائیے اچھا ڈاکٹر صاحب نے اپنے گفتگو کا آغاز اس طرح سے کیا میں نے صحیح سمجھا آپ کی بات کا آپ نے کہا کہ اہل بیعت علم صاحب واجب و اتباہ ہیں تو ابو باکر پہ واجب تھا کہ وہ اہل بیعت علم صاحب کی اتباہ کریں عمر پہ واجب تھا اہل بیعت علم صاحب کی اتباہ کریں آپ نے کہاں پکڑ لینا میں بتا رہا ہوں بابای اگر جی سمجھائیں آپ مجھے یہ بتائیے کیا آپ سے زیادہ علی کو اس بات کا مولا علی کو نہیں پتا تھا وہ باتیں آجائیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب خلفاء الراشدین المہدین یہ کب سے کب سے یہ ابو باکر عمر کا یہ کس کتاب میں لے کہ ان کا یہ لقب ہے ابو باکر عمر کا کہاں سے خلفاء الراشدین المہدین یہ کب سے کوئی حدیث ہے یہ کوئی حدیث ہے ابو باکر عمر اب مجھے بات کرنا ہے اب مجھے بات کرنا ہے اچھی بات اگر ہم مان بھی لے نا کہ علیکم بے سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین تو آپ کے پاس جو اہل بیعت علیہ السلام یہ تو ایک حدیث ہے اہل بیعت الطاہرین علیہ السلام جن کی اتباع سب امت پہ واجب ہے آپ نے خود کہا کہ اس پہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کوئی استثناء نہیں ہے پھر جب ابو باکر عمر کی بات آئی تو پھر آپ کو یاد آگئی کہ علیکم بے سنتی و سنت سنت الخلفاء الراشدین المہدین تو آپ کے پاس اب یہ جب آپ کی باری آئے گی ڈاکٹر صاحب اس سوال کو نوٹ کر لیجی کونسی دلیل ہے آپ کے پاس کونسی دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ خلفاء الراشدین المہدین یا احلی بیت الطاہرین علیہ السلام نہیں ہیں جن کو بار بار آدم ہر خطبے میں فرماتے تھے کہ میری بات میری قرآن مجید اور احلی بیت علیہ السلام کی اتباع کرو جو ہر خطبے میں فرماتے تھے دلو کہ عقل بھی کوئی چیز ہے ہر خطبے میں فرماتے تھے کہ میری بات میں قرآن مجید اور احلی بیت علیہ السلام کی اتباع کرو وہ خلفاء الراشدین المہدین نہیں ہیں اور اجنبی لوگ وہ کیسے لوگ عزیزو میں آپ کے خدمت میں دیکھا ہوں کہ کیسے لوگ کل لوگوں کو یہ خلفائے راشدین المہدین مانتے ہیں آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں ابھی 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 آپ مجھے گفتگو کرنا ہے جو آپ سے سوال کیا تھا وہ سوال کا تو آپ نے جواب نہیں دیا جو میں نے آپ سے سوال کیا کہ وہ شاور ہم فی الامر کوئی ذرہ اس کو بیان کیجئے کہ اس کا خلافت سے کیا تعلق آپ نے کہا کوئی بات سوچ لیں سمجھ آ جائے گی جو آپ سے پوچھا تھا اس کا تو آپ نے جواب نہیں دیا جو اب میں نے نہیں پوچھا اس کے مطلق آپ بات کرنا چاہتے ہیں سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا آپ کی بات یہی تو مشاورت تھی جس پر اتفاق ہو گیا سب کا اجازت ہے میں آپ کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لکٹر صاحب آپ مجھے بات کرنے تھے جب حضرت سلمان نے اور حضرت ابو زہر نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق کے پیچھے علی بھی کھڑے ہیں وہ پھر کیوں اتباہ کریں تو اہل بیت کی اتباہ تو اٹسلف ہو بھی اہل بیت جس کے پیچھے چل رہی ہیں یا اہل بیت اگر کسی کو اون کر رہے ہیں آپ کے ندیک وہ تقیہ کا عقیدہ ہوگا اندر سے برا جانتے تھے ہم تو اس عقیدے کو مولا کائناب کی شان کے خلاف سمجھ تو آپ بنیان پر بات کی وہ بتائیے رزیسٹر جو حضرت علی نے خلافت راجدہ کے خلاف کی تھی وہ بتائیے سمجھ گیا نا بات ہے آپ نے ایک ہی سوال تو نہیں کہ ہم نے بہت سارے باتیں کی ہیں تو ایک جواب دوں گا تو اس پر پہنچ جاؤں گا اجازت یہ کہتا ہے کہ ہم فقہ ابو حنیفہ جو ہے وہ فقہ شافعی مالکی یہ اہل بیت علیہ مسلم سے معخوض ہے اور ہم ان کو ایک جیسا نہیں سمجھتے میرے معزز ناظرین یہ ایک عوام عوام فریبانہ والی بات ہے کہ ابو حنیفہ کا فقہ اہل بیت علیہ مسلم سے معخوض ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ان کا فقہ اہل بیت علیہ مسلم سے معخوض ابو حنیفہ نے ایک بھی بات کہی ہے اجازت نے بات کرنا کیا اجازت بات کرنا کیا آپ ججمنٹل نہ فرمائے آپ ججمنٹل نہ فرمائے میں نے کوئی بات ججمنٹل نہیں آپ نے کہا کہ ان سے معخوض ہے آپ نے کہا ہے کہ ان کی فقہ اہل بیت علیہ مسلم سے معخوض ہے تو اس کا جواب دل سن لو بھی آپ نے یہ ججمنٹ دیا اپنے فتوہ دے دیا اپنے رائے کا اظہار کیا کہ ان کی فقق ان سے ماخوز ہے بغیر کسی دلیل کے عرض یہ ہے کہ یہ ایک عوام سرے بانا والی بات ہے عوام میں مشہور کر دی گئی ہے کہ انہوں نے احل بیت علیہ السلام سے لیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب ابو حنیفہ کا پروندہ کھول دیں ان کا پروفائل کھول دیں آپ کے کتابوں سے خطیب بغداد سے کتاب تاریخ بغداد سے کھول دیں پھر وہ تو واضح ہو جائے گا کہ ابو حنیفہ کی جو مکتب ہے وہ کہاں سے ماخوز ہے وہ اپنی کتابوں میں جا کے دیکھ لو اگر آپ چاہتے ہیں ہم دکھا دیں آپ کو تھوڑی بہت کہ آپ کے اپنے علماء ان کے اپنے معاصرین ان کے متعلق کیا کہتے ہیں کہتے ہیں نا کوئی کسی بات کی دلیل بھی ہونی چاہیے عزیزو کہ فلانے نے احل بیت علیہ السلام سے اخذ کیا اگر اخذ بھی کی ہے اگر اخذ بھی کی ہے تو آپ ان کے چل امان بھی لیتا ہے تو آپ جو مصدر ہیں منبائے ان سے کیوں نہیں لیتے ہیں آپ شاگرد کی پیچھے پڑے ہوں جن کے متعلق آپ کے اپنے علماء نے ان کی تکفیر اور ان کی الہ تفسیق بغیر بغیر بہت ساری باتیں پھر آپ نے کہا کہ حکومت سازی قرآن مجید میں نہیں ہے حکومت سازی قرآن مجید میں نہیں ہے دیکھیں میرے محترم ناظرین یہ ڈاکٹر صاحب جانا اس بیک گراؤن سے آ رہے ہیں ان کے متعلق کیا ہے اب قرآن مجید کے متعلق یہ کتنی باتیں جانتے ہیں شیوں کا جو استدلال ہے قرآن مجید سے ان باتوں کوئی نہیں جانتے آپ کہتے ہیں حکومت سازی قرآن مجید میں نہیں ہے تو سنت میں بھی نہیں ہے قرآن صرف اتنا کا ہے کہ مشورہ کر لو تو پھر اس دین سے ناقص تر کوئی دین اس دین سے ناقص تر کوئی دین کوئی کچھ ہے کہ سب سے بڑا اختلافی مسئلہ ہے مسلمانوں کا وہ ہے مسئلہ امامت خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مختلف خطبوں میں جو باتیں کہیں ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل جس الخامس و ثلاثون چھا بھائی صاحب آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں نا آپ نے بہت ساری باتیں کی مجھ بھی بات کرنے تھا نا اس طرح نہیں ہے کہ آپ جب مرضی جب مرضی آپ میری بات کر دیں داکٹر صاحب میں بہت ساری اٹھاتا ہوں جس میں روایت موجود ہے کہ قرآن صحیح نہیں ہے وہ تو پھر بحث ہے نا قرآن کی بات ہے آپ قرآن سے دکھائیے یہ حکومت صاحب ہی قرآن میں موجود ہے بھائی میں آپ کو عائشہ کا قول دکھا دوں اب ابن عمر کا قول قرآن میں بازے کہا ہے یہ حکومت صاحب یہ ہے داکٹر صاحب اب آپ میری بات تسلیح سے سن لی چھے آپ نے بہت ساری باتیں کہیں تاکہ میں ان کا جواب دے دوں میں نقطہ بے نقطہ آتا ہوں اگر اس کے آپ نے جو سوالات مترہ کیا نا اب ایک آدمی میرے سامنے آیا ہے انہوں نے چھے ساتھ مختلف ٹاپکس پر ٹچ کیا ہے اب ان کی دل بدل گیا ہے کہتا ہے میں ایک اور مسئلہ بھی میرے پاس ہے تو ٹھیک ہے آپ کا وہ مسئلہ قرآن والی مسئلہ اس کو لائن میں ہم رکھتے ہیں لیکن پہلے جو آپ نے سوالات ترہ کیا مجھے ان کا جواب دینے تھے ٹھیک ہے داکٹر صاحب صحیح ہے آپ نے ابھی کہا کہ قلعینی نے کہا کہ قرآن صحیح نہیں ہے ناقص ہے اب ابن کعب کا قول وغیرہ وغیرہ کا قول کہ قرآن بری طرح سے ناقص ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں گا لیکن آپ کو شاید ان باتوں کا اندازہ نہیں ہے شیعہ 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 باتوں کا موقف کا مجھے پتہ چل رہا ہے آپ کے باتوں سے کہ بالکل آپ کو اندازہ نہیں ہے ہمارے مواقف کا یہ کتاب مسئلہ احمد ابن حنبل جزء الخامس والثلاثون یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر دو سو بائیس جلد نمبر پینٹیس میں یہ حدیث صحیح ہوں اس حدیث میں فرمایا لَغَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنْ عَنِي عَلَىٰ أُمَّتِ دجَّال میرے لئے زیادہ زیادہ اتنا خوفناک نہیں ہے دجَّال کے علاوہ دجَّال کے علاوہ میرے نفسی زیادہ خوفناک ہے بلے قلتو یا رسول اللہ مَا هَذَا الَّذِي غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُكَ عَلَىٰ أُمَّتِ میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ کون ہے وہ دجَّال سے بھی زیادہ آپ اس سے خوفناک ہے اپنے امت کے لئے فرمایا عَئِمَّةً مُذِلِّين گمراہ کنندہ امام جو ہیں ان سے میں زیادہ ڈرتا ہوں تو یہ حدیث بہت ساری مسادر میں موجود ہیں اور اس کی سند بھی صحیح ہے آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ البانی وغیرہ نے بھی اس کی تصحیح کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ حکومت سازی کا کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے سنت میں بھی نہیں ہوگی پھر وہی صرف یہی ہے کہ علیکم کہ مشورہ کرلو مشورہ اتنی ہے آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر قرآن ہی ناقص ہے آپ لوگوں کے ناقص ہے اور سنت بھی ناقص ہے تو پھر ہمارے مذہب کی طرف آ جاؤ کہ وہاں پہ الہ ماشاءاللہ الہ ماشاءاللہ قرآن اور سنت سے امامت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے وہ اتنے نصوص اتنے زیادہ ہیں کہ بھی الہ ماشاءاللہ زیادہ ہیں اچھا آپ نصوص پیش فرمائیے نا قرآن چاہیے بھائی میں نے ڈاکٹر صاحب خدمت میں ارز کیا کہ آپ نے چھ سات مسئلے پہ ترح کیا نا چھ سات ان کا میں جواب دے دوں پھر آپ آپ نیا مسئلہ ابھی تو نہیں اس طرح کہ آپ مثلا سات آٹھ سوال مترح کریں پھر مجھے اس کا جواب نہ دینے دیں پھر کہتے ایک نیا سوال میں لکھایا ہوں بھائی صاحب آپ کچھ تسلی کریں کچھ تسلی کریں کچھ صبر کریں میں آپ کے نکھات کا جواب دے دوں دیکھیں ابھی آپ نے باقی سوال اس کے ذہن میں خود اکرس ہو جائیں گے میں یاد کر آپ اس پر تھوڑی گفتگو فرمائیے جو آپ سمجھ گیا اگر یہ تو پھر قرآن ناکس ہو گیا اگر قرآن میں حکومت سازی نہیں تو یہ تو ناکس ہو گیا وہ بڑی بات تھی تو لیانا اس سے چلیئے میرا خیال ہے اگر وہ ہو جائے حل تو باقی مسئلیں ہم جلدی حل کریں اوکے ڈاکٹر صاحب آپ نے جو مسائل ابھی ترح کی ہیں اس سے پہلے آپ نے کہا کہ یہ حدیث سنت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین میں نے ابھی اس کا جواب نہیں دیا آپ نے ابھی بکر کے خلاف کیوں نہیں تلوار اٹھایا مجھے اس کا جواب جنے دو آپ نے کہا کہ شیعہ مجالس میں شرکیاں باتیں ہوتی ہیں اور آپ شیعوں کے پاس صحیح حدیث نہیں ہمارے پاس صحیح حدیث ہیں مجھے ان باتوں کے جواب دینے دو پھر تم لے سوال لے کیا ہو نا اس بات کو آپ کے ایک دفعہ جواب دے چکا ہوں بھائی صاحب کہ آپ تسلیح کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہوتی آپ ہر دو منٹ کے بعد میرے بات کے بیج میں پڑھے آپ تسلیح کریں آپ میری بات کو غور سے سنیں میں نے یہ باتیں بہت دفع کی ہیں تو یہ کوئی میرے آپ جو نکات پیش کر رہے ہیں یہ بہت ہی الکی بھلکی باتیں ہیں یہ بات آپ کی باتیں جو خطبہ والی بات ہے جو خطبہ مجال اپنے تقریرات میں کرتے ہیں عوام کے لئے اس طرح کی باتیں ہیں یہ باتیں ہم نے بہت سنیح ان کا جواب دینا میرے لئے بہت آسان ہے میرے عزیزو جہاں تک اس آئے شریفہ کا تعلق ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ آئے یہ ہے رسول اللہ اچھی طرح سے جان لے میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل الناس ان کا عقل سب سے کامل ہے اور وہ اللہ کی جانب سے حادی بن کے آئے ہیں اور وہ عالم الناس ہیں مانتے ہیں ان باتوں کو دکٹر صاحب عقل الناس ہے عالم الناس ہے ہدایت لے کیا ہیں وہ جب نہیں آئے تھے کسی کے پاس ہدایت نہیں تھا سب ان باتوں کو مانتے ہیں جبرائیل انہی کے پاس آتا تھا جبرائیل صحابہ کے پاس نہیں آتا تھا مانتے ہیں ان باتوں کو اور صحابہ کو ان کی ہدایت کی ضرورت تھی ان کو صحابہ کی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی ان باتوں کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ مانتے ہیں تو آئے شریفہ کو دیکھ لیجیے عزیزو آیے شریفہ سورہ مبارکہ یہ آل عمران میں ہے سورہ مبارکہ یہ آل عمران میں ہے آیے نمبر ایک سو ایک سو انسٹھ ہے فَبِمَا رَحْمَتِمْ عَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ کی رحمت سے آپ جو ہیں ان کے لیے نرم خوب بنے ہیں اگر آپ سخت ہوتے اور خوشک مزاج ہوتے اور شدید مزاج کے بد اخلاق ہوتے لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آپ کے اخلاق بہت حسنا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ ان کو معاف کرو وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور ان کے لیے استغفار کرو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور کام میں ان کا مشورہ لے لو وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جب کسی بات پر تم اپنا فیصلہ کر لو تو اللہ پر توقل کرو اِنَّ اللَّهَ يُحِقُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اللہ تعالیٰ متوکلین توقل کرنے والوں پر اس سے محبت کرتا ہے میرے محترم ناظرین اس آیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے ان سے مشورہ کر لو ان کی مشورہ کو قبول کرو یا آپ کو اس کی مشورہ کی ضرورت ہے یہ اس آیت شریفہ میں آپ ہنس رہے ہیں ابھی آپ مجھے بتائیں یہ تو قرآن مجید میں مکرر آیا ہے دیکھیں عزیزو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے اتباع کرتے ہیں مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ کی جانب صحف پیغام ہے کہ حبیب کہہ دیجئے ان کو ان اتبعو کہ میں اتباع نہیں کرتا اللہ ما یوحا علیہ مدرس اس چیز کی جو مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ ان اتبعو میں اتباع کرتا ہی نہیں اللہ ما یوحا علیہ بات سنیں ابھی میری بات نہیں اجازت نہیں میں بات کر رہا ہوں ان اتبعو میں کبھی کسی کے اتباع نہیں کرتا اللہ ما یوحا علیہ مگر اس چیز کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے یہاں پہ جو آیا ہے نا ان سے مشورہ لے لو کیونکہ قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے میں آپ کو دکھا دوں سورہ مبارک کے یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسم مبارک سے مسمع ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں یہ ہے ملاحظہ فرمائیے اگر ہم چاہیں تو منافقین کو ہم دکھا دیں آپ کو منافقین کو ہم کو آپ کو دکھا دیں کہ منافقین کون ہے تاکہ ان کے چہرے سے آپ پہچان جائیں کہ منافقین کون ہے لیکن آپ ان کو جانتے ہیں ان کے لحن قول سے منافق کی پہچان کال سے ہوتی ہے اس کے بات کرنے سے پتہ چل جاتا جب وہ مشورہ دیتا ہے بات کرتا ہے تو اس سے منافق کی پہچان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے عمال کو جانتا ہے تو پتہ یہ چلا میرے معزز ناظر یہ نہائی اختصار کے ساتھ یہ حکومت سازی کی کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہے کہ وہ صحابت جو گناہکار ہیں وَعَفُوا عَنْهُمْ وَسْتَغْفِرُ لَهُمْ یہ بھائی یہ وَعَفُوا عَنْهُمْ حضرت بات ماننے رہی آپ کوشش بہت کر رہے ہیں لیکن بات باننے ہی رہی ہے آپ کی باری جب آئی گے شعبِ محصوم نہیں تھے آپ کی باری جب آئی گے تو ان کے لئے استقفار بھی کیجئے اور ان سے مشاورت بھی کیجئے اس کی وہ تعبیر درست ہے جو میں نے کر دی میں نے یہ فرمایا ہے کہ رسول کا ہر عمل دیکھیں آپ میری بات کی بھیج میں آگئے نا جب آپ کی باری آ جائے گی تو آپ گفتگو کر لیں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم آپ ثابت نہیں کر سا آپ یہ فرمایا آپ مجھے دیکھائیں کہ اس آیت میں کہاں ہے کہ ان کی مشورے کو مان لو آپ مجھے دیکھائیں نہیں یہ کون کہہ رہا ہے مان لو مشورہ کرنے کا حکم کسی لی ہے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے لیکن ماننے کا حکم نہیں دیا میرا بھی یہ ایتا میرا بھی معکلہ بطور سنت اس کو جاری کرنے کا حکم دیا ہے بطور سنت اس کو جاری کروایا ہے سنت رسول بنا کے جو رسول جس کا قلب ممہت وحی ہے جس کے دل پر وحی آتی ہے اس کو بھی کہا ہے کہ آپ عام عمور میں مشورہ کریں آپ کو احتیاط نہیں ہے لیکن آپ کے بعد مشاورت آپ کی سنت کے طور پر جاری ہو جس کی بنیاد پر یہ آگئے سمجھ گا ڈاکٹر صاحب سمجھ گا پلیز پلیز اس طرح گفتگو نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھو عزیزو دیکھو میرے محترم ناظرین مَا آمَنَ بِي مَنْفَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَعِيَهِ مَنْفَسَّرَ کَلَامِی بِرَعِيَهِ کہ جو شخص میرے کلام کو شیعہ اور مخالفین کے نزدیک یہ متفقن علی ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر بررائی یہ حرام ہے یہ بدعت ہے یہ حرام ہے بہت عظیم گناہ ہے شعین حضرت نے کہا ہے کہ یہ حکومت سازی کے لیے ہے یہ آیت یہ حکومت سازی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اجازت میں بات کر رہا ہے کہ بائی صاحب بائی صاحب پلیز اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں آپ میری بات کو نہ بنائیں میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حکومت سازی کے لیے میں نے یہ کہا ہے یہ خلافت کے لیے آپ نے کہا ہے حکومت سازی سے بڑا بھی کوئی اہم عمر ہے حکومت سازی سے بڑا بھی کوئی اہم عمر ہو سکتے ہیں میں نے یہ کہا ہے کہ یہ اہم عمر کے لیے اور حکومت سازی کتنا اہم عمر ہے آپ اس کو علیہ جاری صاحب اس کو مطمئن کیجئے مجھے کہ یہ اس سے ہم کیسے خلافت اس آیت پر کھڑی ہے آپ اس کا انکار اجازت دے میں آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہوں ایک ایک کر کے جواب دے دوں گا آپ دیکھیں آپ جتنی میری بات کے تمیان بھی کٹیں گے نا تو اسی طرح پروگرام کا جو نظم ہے اجازت دے مجھے میری بات ختم ہو جائے ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے آپ کی بات تحمل سے سنی ہے میں نے آپ کی بات کو نہیں کٹا ہے آپ بھی صبر کیجئے بھائی صاحب میری بات ختم ہو جائے میرے سب نے سمجھ جائے میری بات خراب ہے آپ یہ جو ہے نا اپنے نزدیک وہ مان لیں اسٹیبلش کر لیں کہ میری ساری باتیں خراب ہیں میں مان لیں میری باتیں خراب لیکن سن دو اچھی بات ہے تو یہاں پر میرے معزز ناظرین یہاں پہ اس کا حکومت وغیر سے خلافت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں اس آیت کا کہ انہوں نے کہا یہ تعلق ہے اگر دیکھیں پھر یہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو اس بنا دیا ایک سیرہ بنایا کہ حکومت بنانے کے لئے مشورہ کریں گے کیونکہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے سمجھ میں آئی نا بات آپ کو ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے عمر کی خلافت بھی کوئی نص نہیں ہے عثمان کی خلافت بھی کوئی نص نہیں ہے تو ان کے حکومت بنانے کا طریقہ کیا بنا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں کہتا ہم نے مشورہ کیا میرے محترم ناظرین اگر یہ طریقہ مشورہ کرنے ہی کہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منصوص نہیں کیا کیوں نہیں فرمایا کہ میرے بعد تمہارا امام کون ہوگا اپنے ہارے خطبے میں فرماتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں جس چیز سب سے زیادہ ڈرتا ہوں دجال سے بھی اس کا فتنہ زیادہ ہے دجال سے بھی فتنہ اس کا عظیم تر ہے وہ کون ہے میرے بعد جو امام آئیں گے گمراہ کریں گا تو کیوں نہیں فرمایا آپ کو سمجھ آگئے قرآن سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی انہوں نے تصرف احلی بائیت کا اتباہ کا حکم دیا ہے آپ نوٹ کریں سوالوں کا پھر اپنی باری میں جواب دے دیں انہوں نے کیوں نہیں فرمایا کہ تم میرے بعد مشورہ کر کے کسی سے اپنا خلیفہ بناو چلو مان لیا چلو مان یہ کہ سوال کا جواب تو آپ کے پاس ہے نہیں آپ کا سوال دے دیں نا بات میں جب آپ کی باری آئی کہ کیوں نہیں فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امام بنانے کے لئے تم مشورہ کر لے جس طرح یہ تسی طرح فرماتے تھے کہ احلی بائیت علیہ وسلم کو اتباہ کرو یہ نہیں کہتا ہے کہتے ہیں میرے بعد جس کا اتباہ کرنا اس پر مشورہ کرنا اب اگر مشورہ ہی وہ پرنسپل ہے جس کے دولت ہم خلیفہ بنائیں گے میرے محترم ناظری اگر مشورہ ہی ہے تو احلی بائیت تاہرین علیہ وسلم سے کیوں مشورہ نہیں ان کی ایمان میں جو جن کے اتباہ واجب ہے عزیز ہو اب بھائی کب ابو احلی بائیت علیہ وسلم سے مشورہ کیا گیا ابو بکر کی خلافت کے لیے عمر کی خلافت کے لیے کب مشورہ لیا گیا اب مان لیتے ہیں مشورہ چلو مشورہ ہی سی جن کو فرمایا ایک قرآن جیسے ان کی اتباہ واجب ہے اب خود کہا رہے ہیں کہ ہر خطبے میں فرما دیتے ہیں داکٹر صاحب ان سے کیوں مشورہ نہیں لی گا تو پتہ چلے یہ صرف نعرہ بازی ہے عوام کو بے عقوب بنانے والی بات ہے نہ کوئی مشورہ ہے کچھ ہے بھی نہیں ملائیزہ فرمائیے کتاب سنن سعید ابن منصور جب دار سمیعی لنشر سورة الععراف کی تفسیر میں سنن سعید ابن منصور میں روایت یہ ہے لما بلغ ان ناسا ان ابا بکرن یریدو ان یستخلیف عمر جب ابو بکر نے عمر کو اپنا خلیفہ بنانا چاہا جانشین بنانا چاہا تو لوگوں کو پتہ چل گئے لوگوں نے صحابہ مہجین انصار دونہوں نے کہا کہ یہ اپنے رب کا کیا جواب دے گا یہ عمر کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے استخلف علینا فضا غلیضا وہو لا یقدر علا شئی یہ فض غلیض ہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو کنت فض غلیضا لن فض من حولک یہ فض ہے یہ خوشک مساج ہے غلیض بے رحم اس کے پاس کوئی صلاقیاتی بھی نہیں ہے نہ شجاعات نہ علم کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس فکیف لو قدر جب یہ اس کو جب یہ حکومت پر آ جائے گا خلافت ملے گی تو یہ ہمارے سابت کیسا 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 ظلم کرے گا فبلغ ذالک ابا بکر یہ خبر ابو بکر کو پہنچی ہے اس نے کہا تم مجھے اللہ سے دراتے ہو کتاب ہے کتاب المصنف للاحادیث والعاثار تچابدار التاج یہاں پر لما حضرت ابا بکر ابا بکر کی جواب فواد کا وقت آیا تو اس نے امر کو بلایا لوگوں نے کہا استخلیفو علینا فضا غلیظا فلو ملکنا کانا فضا و اغلاث ماذا تقولو لربکا اذا اتیتو استخلیفتو علینا لوگوں نے کہا ایک فض غلیظ کو تم ہم پہ خلیفہ بننا چاہتے و اگر وہ خلیفہ بن گیا تو اوری زیادہ ظلم کرے گا ابا بکر امر ابا بکر نے کہا تو مجھے اللہ سکتے تو ازیزو یہ کہتے کہ مشوورہ ہے پرنسپل مشوورہ ہے تو ہمیں دکھاؤو وہ تاریخی تاریخ میں دکھاؤ کہ ابو بکر کی خلافت پہ مشوورہ ہوا دکھاؤ اگر پرنسپل مشوورہ ہے نا عزیزو پرنسپل مشوورہ تو سب دکھاؤ ابو بکر کی خلافت پہ مشوورہ اہل بیٹ تاہرین علیہ وسلم سے کب مشوورہ ہوا زہرائی اثر منزلت حارون علیہ السلام کو موسا کے امت میں تیک سب پہ واجب العطبہ سب سے عالم سب سے احداث سب سے عطا سب سے اورا یہ امیر المومنین علیہ السلام کو حاصل اس عمت میں ان سے کیوں مشورہ نہیں لیا گیا تو پھر اگر مشورہ بھی مان لے خلافت باطل اس شخص کی اب وہ وقت کی خلافت باطل ہے حالانکہ کوئی نا آیت ہے نا روایت کچھ بھی نہیں ہے کہ خلافت مشورہ اسے بن دی ہے کچھ بھی نہیں ہے اس شخص اس مولی ڈاکٹر صاحب نے ابھی یہاں پہ بیٹے بیٹے حکم بنا دیا جس ان کا کام ہی ہے چودہ سال سے بیٹے بیٹے ضرورت پڑھنے پر حکم بناتے جاؤ مان بھی لینا پھر بھی باطل ان کی خلافت پھر اور جب عمر کی خلافت آتی ہے کہاں مشورہ کہاں ہے مشورہ لوگوں نے تو مشورہ دیا کہ اس کو خلیفہ نہ بنا یہ فضل غلیظ ہے پھر بھی اس کو مشورہ بنایا اس کو خلیفہ بنایا تو دونوں کے خلافت باطل جو منسوس الخلافہ ہے اہل بھائی تطاہری ان پر کوئی خلافت نہیں ان پر کوئی ان پر ان کے اتباع نہیں کرتے جو منسوس الخلافہ ہے جن کے اتباع بات کرنے دیں ان کے اتباع نہیں کرتے مشورہ کا پرنسپل لے قائم ابو باقر عمر کی خلافت باطل ابو عثمان کی باری آتی ہے بات بات کرنے دیں بات کرنے دیں عثمان کی باری آتی ہے عثمان کی خلافت عمر نے ایک چھے افراد کا ایک شورہ بنایا ہے چھے افراد کا شورہ بنایا ہے ٹھیک ہے نا کیاپس میں مشورہ کر لیں تو باقی یہ کام بینک کام ہے کہ صرف چھے افراد آپس میں مشورہ کر لیں آلان کو اس کو ان لوگوں کو بری طرح گالی بھی دیا عبد الرحمن نے اپنے عوف کو عثمان کو تلحہ زبیر کو مشورہ شورہ بنانتے وقت عثمان عمر نے خود ان کے اچھی طرح سے ان کے دلائی کیا ان کے صحیح حدیث میں وہ آپ کو پتہ نہیں ہو کبھی ہمارے پاس آجے میں آپ کو سنا دیں گو وہ سہارا مکہ اب مان ملے نا کہ ان کے یہ اچھے لوگ تھے تو باقیہ امت میں کیا عائب ہے تو کہاں پہ تو کہاں پہ یہ ہے کہ صرف چھے لوگوں کا مشورہ آپ نے لینا ہے یہ بتاعت ہے یا نہیں ہے اگر مشورہ لینا ہے تو سب نے مشورہ دینا باقیہ مہاجین انصار بدری اہودی جو صحابہ ہیں بیعت رضوان والے ان کی ایمان میں شک ہے ان کے اسلام میں شک ہے ان کے عقل میں شک ہے ٹھیک ہے نا یہ کہتے ہیں خلافت منسوس نہیں ہے میرے محترم ناظرین خلافت منسوس نہیں ہے خلافت منسوس نہیں ہے جب خود آپ اپنی زبان سے خلافت کون ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت کیا چیز ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم کس کی اتباع کریں دکٹر صاحب کس کی اتباع کریں آپ خود کہتے ہیں کہ ہر خطبے میں فرماتے تھے میرے بعد اہلی بیت علم السلام کی اتباع کرو پھر بھی کہتا ہے دیکھو عزیزو ایک شاہ ساتھ آپ کے سامنے کہتا ہے دن ہے دن نہیں ہے ابھی اسی گھنٹے دن ہے اور دن نہیں ہے رمضان ہے رمضان نہیں ہے تناقص کر جاتا ہے اس کو کہتا ہے جنون اس کو کہتا ہے کہ یہ متحافظ یہ اپنے قول کی کانٹرڈکشن کر رہا ہے اپنے قول کو نقص کر رہا ہے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اہلی بیت علم السلام کو واجب الاتباع قرار دیا ہے سب پہ قرار دیا ہے صحابہ بھی کوئی اکسپشن نہیں ہے کوئی استثناء ابو باکر عمر پہ بھی اتباع واجب ہے ٹھیک ہے نا تو پھر بھی کہتا ہے خلافت منصوص نہیں ہے کہتا ہے کیسے منصوص نہیں اچھا آپ نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفائر و سنت الخلفائر راشدین المہدین عزیزو اور یہاں پہ بلے سنت الخلفائر راشدین داکٹر صاحب آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں کیوں ابو باکر عمر خلفائر راشدین بن گئے جن کی خلافت نہ نص سے ثابت ہے نہ مشورے کی پرنسپل سے ثابت ٹھیک ہے نا آپ نے حضاب کے پاس صرف ایک کی پرنسپل تھا مشورے والی پرنسپل وہ بھی الحمدللہ رب وہ بھی باطل ہوگی تو ان کا خلافت غیر شرعی تو جس کی خلافت ہی غیر شرعی ہے آپ کے پاس تو ایک کی طریقہ ہے ان کی خلافت کو بنانے کے لیے کیا طریقہ کار ہے طریقہ کار یہ ہے کہ ان کی خلافت کو آپ مشورے کی روح سے بنا دیں وہ تو بات ہی باطل ہے کوئی مشورے والی نہیں ہے کسی سے تو ان کو آپ کیوں کہتے خلافہ الراشدین کیوں ان کو میرے سوال نوٹ کیجئے پھر اس کا جواب دے دیکھ جئے داکٹر صاحب اس کپ نہ کریں سوال کو احل بیت تاہرین علیہم السلام جس جن کے متعلق ہر خطبے میں فرماتے تھے آپ نے خود کہا ہے ہر خطبے میں فرماتے تھے کہ میرے بعد ان کی اتباع کروں وہ کیوں خلافہ الراشدین المہدین نہیں ہیں خلافہ الراشدین والمہدین وہی ہیں جن کے متعلق فرمایا انی تارکن فیکم من نخذن بهی لن تذلو بعد یا بدا کتاب اللہ ویتری تی احل بیتی کہ اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے یہ خلیفہ راشد ہیں یہ خلافہ الراشدین المہدین ہیں خلافہ الراشدین المہدین آپ کے نزریک کون ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں خلافہ الراشدین المہدین جس کو آپ خلیفہ راشد کہتے ہو نا ایک منت ہے ایک منت ہے ایک منت ہے یہ کتاب الزہد ہے کتاب الزہد لے ابی داود السجستانی یہاں پہ یہ کتاب چپی ہے سنہ انیس سو ترانوے میں دار المشکات قاہرہ میں یہاں پہ ملاحظہ فرمائی یہ سنہ بشار تل بخاری و مسلم سیئے یہ سنہ نہ صرف سیئے بشار تل بخاری و مسلم سیئے اس کے محقق بھی فرماتے ہیں اسناد ہو جید اسناد اس کی سیئے ابو باکر جب خلافت اس نے سنبھالا اس نے یہ خطبہ دیا خطبہ نا ابو باکر میں آپ کا خلیفہ بنایا گیا ہوں لیکن میں آپ کا سب سے افضل نہیں ہوں کیوں یہ خود ہی باطل ہے اگر افضل نہیں ہے تو ہٹ جاؤ افضل کو خلیفہ بننے دو اگر میں اچھا کام کروں تو میرا تم معاونات کرنا مدد کرنا اور اگر میں غلطی کروں تو میں مجھے ٹھیک کر دو یہ امام کا کام یہ ہوتا ہے ایک شخص وہ امام ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی اتباع کرو گے کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے ایک یہ ہے کہ خود کہتا ہے کہ میں ٹھیک سب سے بہتر نہیں ہوں میں جب غلطی کرو تو تم مجھے ٹھیک کر لینا اس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے پھر وہ کیا کہتا ہے میرا ایک شیطان ہے تو جو مجھے پاگل بنا دیتا ہے خلفاء الراشدین یہی ہے جس کو خطبہ میں اپنی زبان سے کہتا ہے میرا شیطان مجھے پاگل کرتا مجھے کنٹرول کر لیتا ہے جب دیکھو کہ میں غصب نہ کوں تم باگ جاؤ میرے نزدیک نہ جاؤ تاکہ میں آپ کے کھال کو اور آپ کی بالوں کو چھیر پاڑ نہ دوں میرا شیطان ہے جو مجھے پاگل کر دیتا ہے یہ خلیفہ الراشد شیطان ہے مجھے پاگل کر دیتا ہے اس سارا پاور قدرت طاقت ملیٹری پولیس فورسس کے حوالے کر دو اور وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میرا ایسا شیطان جو مجھے پاگل کر دیتا ہے اور جب مجھے غصا جائے تم سب یہاں سے باگ جانا کیونکہ میں وہ سکتا کہ میں آپ کے بال بھی اکار دوں اور آپ کا جو کال ہے وہ بھی میرے چھیر پاڑ دیتا ہے یہ حدیث بشرت بخاری مسلم سے وہ صحیح کئی اس کے آسانید ہیں صرف یہ سند نہیں ہیں تو پر یہ شخص خلیفہ راشد نہیں ہو سکتا جس کی خلافت آپ نے کہا مشورے سے مشورے سے نہیں تھا چاہم نے ثابت کر دیا جھوٹ ہے اور جو خود اعتراف کر رہا ہے یہ راشد نہیں ہے یہ اس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے اس کو خود شیطان سے بچنے کی ضرورت ہے اچھا قرآن مجید کا فرمان ہے اسی بارے میں آپ اسی باب میں آپ سنئی ہے میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی میرا ٹائم تھوڑا رہ گیا میں نے بارہ بجے جانا ہے تو مجھے ذرا محبت اچھی بات ہے آدھا گھنٹے آپ کا آدھ بھی باقی ہے اِنَّ عِبَادِ لَيْسَ عَلَيْهِم میرے بندے جو ہیں میرے مخلص بندے میرے پاک بندے ان کا تیراز ان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو آپ کی تباہ کرتا ہے جو غاوین گمراہ ہیں تو پتہ یہ چلا یہ مہدی نہیں ہے یہ غاوین میں سے اچھا یہ آپ کا جواب پھر آپ نے پوچھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام نے ابو وکر عمر کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھایا ٹھیک ہے نا کم از کم اپنی کتاب پڑھ لیتے ڈاکٹر صاحب اس پہ پہلے کیس سوال کرتے کہ اس کی دیکھیں ابو وکر کے عمر کے خلافت پر کوئی نس نہیں ہے مشورے سے نہیں بنے سیاست بازی سے بنے ان کی خلافت یہ نس کے خلاف ان کی حکومت بنی ہے یعنی نس کے مخالفت میں نس کیا ہے اہل بیت علیہ مسام کی اتباع کرو وہ امام وہ ہیں یہ ان کی حکومت بنی ہے بغیر نس کے نس کے خلاف ان کی خلافتی کفر ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے نس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ان کی قرآن پر ومن لم یحکم جو حکومت نہیں کرتا بما انزل اللہ فولائکہ ہم الكافرون ما انزل اللہ کے طریقے سے جو حکومت نہیں کرتا وہ کافر ہے یہ قرآن کی نس ہے سور مبارک مائدہ میں ان کے پاس کوئی نس تو ہے نہیں کہتے ہیں مشورے سے بنا مشورہ ہے مشورہ بھی کچھ ہے نہیں یہ بہجوٹی کانی ہے تو پر ان کی تسہیقیں لے کیا دلیل لے کہتے ہیں کہ امیر المعنین علیہ السلام نے تلوار کی نہیں اٹھایا دلیل نہیں ملا امیر المعنین علیہ السلام کی تلوار نہ اٹھانے کو انہوں نے دلیل بنایا کہ کیوں امیر المعنین علیہ السلام نے تلوار نہیں تو پر ان کی خلافت سیئی ہوگی ملائزہ فرمائی کتاب صحیح مسلم صحیح مسلم ہے میرے محترم ناظرین دار الفکر جو سنة چودہ سو بتیس میں دار الفکر بیروت لبنان میں چپی ہے کتاب الامارہ کتاب الامارہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی عزیزوں کہ حدیث ہے حذیفہ ابن الیمان سے رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یکونو بعدی احمت لا يحتدون بہدائی میرے بعد ایسے پیشواہیں گے خلفائیں گے کہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے ولا يستنون بسنتی اور میرے سنت پہ بھی نہیں ہے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت پہ نہیں ہے سنت پہ نہیں ہے تو یہ سمجھے کہ فاجر فاسق کافر اس کے سنت پہ بھی نہیں ہے ان کے ہدایت پہ بھی نہیں ہے ان میں ایسے بھی افراد ہوں گے ان خلفاء میں کہ وہ شیاتین ہیں انسان کے روح یعنی کافر سے بھی بتر ہم تو کافر کہتے ہیں نا کافر سے بھی خلفاء سے ہوں گے کافر سے بھی بتر شیطان ہے انسان کی روح روح شیطان کی نفس شیطان کی نفس شیطان کی جو قالب ہے انسان کی ایسے خلفائیں گے میرے بعد میں نے کہا کیفہ اصنعو یا رسول اللہ ان ادرکتو ذالک و ضیفہ یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتا ہے اگر مجھے وہ زمانہ مل جائے میں وہ زمانے کو پونتوں میں کیا کروں تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیس کی رو سے تسمع و تتیع لیل امیر و ای خلیفہ جو شیطان ہے اس کی طاعت کر و ان ضرب ظہرکا او ضرب ظہرکا و اخذ مالکا چاہے وہ آپ کو ماریں آپ کی مال کو آپ کی مال کو غصبا ظلما آپ کی مال کو بھی آپ سے چین لیں آپ اس کی بات سنیں اس کی طاعت کریں ٹھیک ہے نا آپ خود لے کے آتے ہونا روایت اپنی کتب میں کہ خلیفہ اگر شیطان بھی ہو تو اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے یہ ہماری شریعہ فقہ میں تو نہیں ہے ہم اہل بایت علم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب میں نہیں ہیں آپ لوگوں کے پاس تو پھر آپ کے سوال کا کم از کم اپنی مذہب کو سیکلو ڈاکٹر صاحب تو پھر آپ کا یہ حق نہیں بنتا ہمیشہ کے لیے باب ختم کر دو کہ امیر المعین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا یہ دلیل بنتی ہے ابو بکر یہ اور عمر کی خلافت کی صحت کی ان کا تلوار نہ اٹھانا خلافت کی صحت کی دلیل نہیں بنتی صحیح مسلم دیکھو کیونکہ جو شخص شیطان کی بھی حکومت تو نا اس کے خلاف آپ کے مذہب میں تلوار اٹھانا حرام ہے شیطان کی حکومت میں مولے کا انات تیس سال خانوشی سے تلوار نیام میں رکھ کے چلتے رہے ہم کہہ رہے ہیں آپ کی کتاب میں موجود ہے اچھی میں آپ کے سوال کے جوال دیتا ہوں آپ میرے بات نہ کٹیں میرا بھی جملے ختم ہونے والے آپ نوٹ کر رہے ہیں جیسے میں نوٹ کر رہا تھا آپ ختم کرتے ہیں آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا دیکھیں ایک چیز جو حرام ہے آپ کے مذہب میں ایک چیز جو حرام ہے آپ کی مذہب میں وہ اس کو نہیں پوچھتے کہ اس کو کیوں نہیں کیا بھئی کوئی شخص مجھ سے آ کے کہہ دے تم رمضان میں روزہ کیوں رکھتے ہو روزہ نہ رکھا کرو تو میں کہا دوں گا تو کافر ہے روزہ رکھنا تو واجب ہے جو چیز آپ کے مذہب میں حرام ہے حرام ہے وہ اس کو نہیں پوچھتے آپ کے مذہب میں اگر شیطان کی حکومت ہونا اس کے خلاف بھی تلوار اٹھانا حرام ہے فاجر خلیفہ جو بھی اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے تو اس سے اس کی خلافت کی تصحیح نہیں ہوتی امیر المعنیہ نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا آپ کے جس کا جواب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی تھا کہ اگر تجھے انصار ملیں تجھے یار ملیں تجھے آور ملیں تجھے سپاہی ملیں کہ تُو ان کے خلاف جہاد کر سکتا تو ان کے خلاف جہاد کر اگر نہ ملے تو اپنی جان بچا لے ان کے خلاف جہاد نہ کر اور یہ تو متفقن علیہ ہے کہ اگر کسی چیز کی طاقت نہیں ہے تو انسان سے وہ ساقت ہو جاتا اگر کسی چیز کا ضرر زیادہ ہے فائدہ کم ہے وہ ساقت ہو جاتا اگر امیر المعنیہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے ان کے پاس سپائی نہیں ہے وہ خود شہید ہو جاتے ہیں ان کا اہل خانہ سب شہید ہو جاتے ہیں دینی خط تباہ ہو جاتا ہے ان کی شہادت سے تو پھر ان کی شہادت تبعاً یہ ان کے لئے جہاد حرام تھا اور انہوں نے وی کیا یہ اس کی نصوص ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں یہ میں اپنی حصے نہیں کر ہمارے نصوص سے کہا رہا ہوں پھر آپ نے کہا کہ ہمارے پاس شیہوں کے پاس حدیث نہیں ہیں ہمارے پاس حدیث زیادہ ہیں تب کبھی ڈاکٹر صاحب ترشریف لائے ہیں جزوی باتیں چھوڑ دیجئے نہیں جزوی باتیں نہیں ہیں جزوی باتیں آپ نے شرک کہایا کہ شیہ مجالس میں شرک ہوتا ہے یہ جزوی بات ہے جلدی سے آپ مخاطب کر لیجئے نہیں دیکھیں یہ ایسا الkey giaم ہے ایسا بہتان ہے اس میں شرک ہوتا ہے پھر اب کہتا ہے کہتا ہے جلدی سے اس بات کی جواب دے یہ کوئی جلدی سے اس بات کا جواب دیا جا سکتا ہے انصاف کرو دکٹر صاحب میں آپ کو کہ دو کہ آپ لوگ سب مشرک ہو آپ جو اس کو جلدی سے جواب دیں گے آپ کہ دو کہ شیوں کے پاس حدیث نہیں ہے دیکھو عزیزو ہمارے پاس حدیث ہے پھر کہتا اس کا جلدی سے جواب دے دو یہ جلدی سے جواب دیا جا سکتا ہے اس کا انصاف کرو میں جلدی سے جواب دیتا ہوں میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں جب آپ کو ٹائم ملے نا آپ ایک دو تین گھنڈے در آ جائیں صرف ہم توحید پر بات کرتے ہیں ہم دیکھیں کہ مشرق کون ہے مسلم کون ہے وہ موحد کون ہے اب بخاری مسلم کا ہم توحید کھولیں گے آپ کے بزرگوں کی توحید کھولیں گے آپ نے کہا کہ اسلام کا اصاد توحید پر ہے اور رسالت پر ہے اور معاد پر ہے ہر موضوع کو توحید کو رسالت کو معاد کو ہم کھول دیں گے آپ کے سامنے کہ آپ جانچیں گے کہ آپ لوگوں کا ایمان توحید کے متعلق کیسا ہے ہمارے ایمان کیسا ہے رسالت کے متعلق آپ لوگوں کا ایمان کیسا ہے ہمارے ایمان کیسا ہے کہ کون فرقہ ہے جو کھبائر کناہ کبیرہ موبقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے صحیح کتب میں نسبت دیتا ہے وہ کون سا فرقہ ہے آگے وہ بات کرتے ہیں اور پھر میعات کے متعلق کہ کون سا فرقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کہتے ہیں سب سب افعال اللہ کی جانب سے زنا ہوتا ہے تو اللہ کی جانب سے لوات ہوتا ہے شراب کفر دنیا میں جتنے قتل غارت ہوتا ہے وہ اس کا ذمہ دارہ اللہ تعالیٰ ان سب کا ان سب کا حساب کتاب لیتے ہیں کہ بھی آ جانا ہے انشاءاللہ تبارک آتا اور جہاں تک حدیث کی بات ہے تو ادھر آ جائیے جب آپ کے بس ٹائم ہو جلدی نہ ہو نا کہ مجھے کہہ دو کہ جلدی سے جواب دینا تو پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس فرقے کے پاس کس فرقے کے پاس احادیث فتی و صدور ہیں اس کس فرقے کے پاس حدیث ہے ہی نہیں ہے اپنا نام وجہ سے آل سنت رکھا ہے جی سر بات کریں اب ویزہ پیجوالی میں آ جاؤں گا جی سر کیا فرمائے آپ نے اب ویزہ پیجوالی میں آ جاؤں گا بیٹھ کے بات کرنے ویزہ کی ضرورت نہیں ہے سی طرح اب یہ تشریف لائے ہیں سی طرح پر انشاءاللہ اس پروگرام کو فروغ دی رہی ہے مجھے اجازت ہے جی بسم اللہ جی ناظرین آپ نے محترم حسن اللہ یاری صاحب کی گفتگو سماعت فرما لیا میں نیچے سے اوپر چلتا ہوں تاکہ جو آخری بات انہوں نے کی ہے وہ چونکہ مستاظر ہوگی وہ سنتے جائیں سب سے پہلے انہوں نے اس بات کا جوار دینے کی کوشش کی ہے کہ مولا علی علی علیہ السلام نے خلافہ راشدین کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی اب آپ نے درمیان میں ڈرپل کرنا جیسے میں نے کیا ہے آپ امید ہے خاموشی سے سنیں مولا علی علیہ السلام نے تلوار اس لیے نہیں اٹھائی کہ مولا علی یہ میں نے جملے لکھی ہوئے ہیں جو انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیا اب اس وقت اس سے یہ ہٹ نہیں سکتے کہ شیعوں میں حکمران کے خلاف جہاد اس صورت میں کہ جب آپ کے پاس قوت نہ ہو یہ کرنا حرام ہے طاقت نہ ہو تو جہاد ساکت ہو جاتا ہے یہ انہوں نے نکتہ بیان کیا میں بار بار اس کو انفسائز کر رہا ہوں انہوں نے فرمایا ہے مکتب تشیعوں میں اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے آپ کے پاس افواد یہ جہاد کرنا حرام ہو جاتا ہے کیونکہ اسے آپ نے اپنی جان دوان ہے اور حضرت علی کے پاس سپاہی نہیں تھی طاقت نہیں تھی اس بات کے میں دو جواب دینے لگا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر وہ مولا علی ہے جس مولا علی کو ہم مولا علی مانتے ہیں اور وہ باطل پہ تیس سال کمپرومائز کر کے اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے اور اس کو اپنی جان کے فکر ہے تو پھر اس مولا علی کو میں تو مولا علی نہیں مانتا اور اسی مولا علی کا بیٹا حسن اور حسین جس کے پاس نہ طاقت ہے نہ فرد ہیں نہ لوگ ہیں ستر بندے ہیں تو ستر بندوں کو لے کے اس قرآن سے ٹکرا سکتا ہے یہ کونسا مقتبی تشریع ہوئے جس کا ایک جگہ فرقہ ایک جگہ مسئلہ اور ہے ایک جگہ نبتے نظر اور ہے علی کو جان کی پیاری ہے اور علی کے وقت فتوہ یہ ہے کہ اس کے پاس لوگ نہیں ہیں طاقت نہیں ہیں تو اگر اپنی جان کو ضائع کر دیتے تو دین کا نقصان ہوتا اور حسین کے پاس حقت بھی نہیں ہیں لوگ بھی نہیں ہیں علی سے بھی کم لوگ ہیں حسین کون سی شریعت اور کس فتوے کے تہہ جا کے پوری حکومت سے ٹکرا لیتا ہے علی اکبر بھی علی اصغر بھی قاسم بھی ہر ایک کو قربان کر دیتا اور پورا کا پورا خیمہ اور حال نبیل اتوا دیتا ہے وہ کس فتوے کے ساتھ تھا آپ لوگوں کے ہاں جو کنشیجنز ہیں اس کو پہلے خود بیٹھ کے ڈسکس کر دیں اور خود بیٹھ کے تہہ کریں کہ فتوہ علی کے سکوت پر ہے یا فتوہ حسین کے خروج گیا دو باتیں ٹکرا گئے آپ کا جملہ تھا میں ریپیٹ کروں آپ کا جملہ تھا کہ جب تک طاقت نہ ہو اہل تشیعیو میں جہاد حرام ہے حرام ہے حرام ہے اور اس وقت جان ضائع ہونے کا امکان ہے اور وہ اس لیے ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ کے پاس یہ بیوقوف کیا آپ کے پاس طاقت حسین پھر کس پوزیشن میں گئی کس سٹیٹس کے ساتھ گئی امام حسین علیہ السلام کے پاس کتنی ایک طاقت تھی امام حسین علیہ السلام کے بعد کتنی ایک فوج تھی یا امام حسین کو مکتب تشیعیو کا فتوہ نہیں پتا تھا حالانکہ دو امام علی اور حسن حسین کے امام گزر چکے تھے تو پہلے یہ تیہ کرنے یہ بالکل حامین اکرام یہ بالکل یہ بالکل ایک بلکل ایک فرضی مجھے تیس سیکنڈ دے رہا میں سے جواب دوں تیس سیکنڈ مجھے دے دوں نہیں میری مکمل خلافہ دے رہا اس وقت جب میری باری تھی اس وقت آپ بھول لیتے ہیں ماطل ثابت کرنے کے لیے چونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کوفے والے کوئی خط بھول گئے کوفے والوں کا خط بھول گئے کوئی خط بھول گئے کوئی خطوں کے دنیا پہ امیر المومنی علیہ السلام کو کتنے خط آئیت ہیں کتنے خط آئیت ہیں امیر المومنی علیہ السلام کو سقیفہ بنی سعیدہ کے بعد بقول آپ کے شیطان صرف صفح امامت پہ کھڑا اور علی خط کا انتظار کر رہا ہے وہ آپ کے حدیث تھے وہ میں قربان جاؤ اس سعید پہ آگی بات سنیں گے پہلے میری پوری بات سنیں گے سامین اکرام آپ نے نوڑ کر جب خلافت کی کوئی نص سے رد نہیں ہو سکا کوئی معقول طریق پر رد نہیں ہو سکا انہوں نے یہ فرمایا مکتب تشیعیو کا یہ فتوہ ہے کہ طاقت نو آپ جہاد نہیں کر سکتے یہ فتوہ حسین کی واریاتی ہے تو بدل جاتا ہے وہ یسکر کو بھی لے جاتا ہے یقبر کو بھی لے جاتے ہیں وہ سب کچھ برباد کر دیتے ہیں اس آج فتوہ آر ہوتا ہے یہ مکتب تشیعیو کا وہ تضاد ہے خلافت کو اہمہ ہی لگڑ نہیں دیکھیں حضرت ابو بکر کو اگر آپ افضل نہیں مانتے تو نہ مانی اہل سنت میں بے شمار لوگ ہیں یہ تفزیر علی کے قائد لیکن اور دوسرا مولا علی کی سیرت کہاں پر ہے اختلاف رکھیں عمر کی خلاف رکھیں جس سمرجی اختلاف رکھیں اختلاف میں کوئی برا ہی نہیں ہے لیکن بزرگوں کا جو عمر میں بڑے ہیں گزر گئے ہیں ان کے احترام تو لازم یہ طریقہ کار یہ علی کی سیرت نہیں ہے یہ حسن اور حسین کی سیرت نہیں ہے اچھا اس کے بعد میں اگلی بات سامین اکراب اس کو نوٹ کر دی یہ خلافت کا جواز نہیں تھا وشاور رحم فل عمر کو انہوں نے جس طریقے سے کمزور باتوں سے اٹھایا اور میں نے صرف قرآن کی بات کی لہٰذا اس بات کا جواب نہیں بن سکا پھر انہوں نے فرمایا کہ علی کی علیہ السلام کی خاموشی صلیت تھی کہ طاقت نہیں تھی وہ بات بھی بالکل غلط ثابت ہوئی اور میری بنیاد ثابت ہوئی چونکہ حسین کے پاس طاقت نہیں تھی اور حسین لڑے اور پھر یہ بات اور دے بنیاد ثابت ہوتی ہے کہ حسن کے پاس طاقت تھی اور حسن نہیں لڑ کے آئے آپ بتائیں حسن کے پاس طاقت تھی اور حسن ایک مطلب باطل امام کے سامنے ودھٹ رہ کر رہے اور حسین آپ کی بات دو دفعہ رد کر دی میں نے ایک دفعہ اس طرح رد کر دی کہ علی کے پاس طاقت نہیں تھی تو وہ چھپ رہی یہ رد ہوتی ہے کہ حسن حسین کے پاس طاقت نہیں تھی تو وہ لڑے پھر یہی بات رد ہوتی ہے حسن کے پاس طاقت تھی امام حسن علیہ السلام صاحب پھر وہ کیوں سنا کر کے پہلے میری جان آپ بیٹھ کے مسلم والی حدیث کا کیوں جواب نہیں دیتے بھائی آپ کے مذہب میں قیام کرنا حرام ہے خلیفہ کے خلاف خلیفہ شیطان بھی ہو حرام ہے اس کا جواب دینا اس کا جواب کی نہیں دی رہا بھائی وہ مسلم کا بھی جواب دینا میں نے آپ کے سب نکات کا جواب دیا میرے نکات کا جواب دینا وہ مسلم والی حدیث کا جواب دے دو شیطان بھی ہو خلیفہ اس کے خلاف جہاد حرام ہے اس کا جواب دینا اس کا بھی دیتا ہوں کا موقف جھوٹا رد ثابت ہو گیا آپ کا موقف کمزور ہے خاموش ہو جاؤ تو میں جواب دیتا ہوں خاموش ہو جاؤ میں ابھی سے ابھی ہے امام حسن امام حسن علیہم صاحب دونوں کا جواب دیتا ہوں ابھی ابھی خواب ہو جائے تو آپ دے دو ابھی مسلم کی حدیث پیش کی یا مجھے ایک بات بتائیے کوئی خدا کا خوف کریں مسلم کے اندر سے یہ حدیث جس کے اندر نہ ابو بکر کا نام ہے نہ کچھ باطل عیمہ کا ذکر ہے آپ ان کو باطل عیمہ میں مان رہے ہیں چلو مان رہی آپ کی بات یہی مسلم آپ کی یہ روایت قبول ہے اسی مسلمیں ابو بکر عمر کے فضائل کے بارے ہو آپ کو قبول لیں گے آپ اپنی مرجی کی چیزیں لیں گے آپ کو امنون ابی بادر کتاب تو تکفرون ابی بادر وہ کتاب اللہ ہے مسلم کتاب اللہ نہیں ہے آپ نے مسلم کی دلیل کیوں پیش کی اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا مسلم ہم مانتے ہیں آپ کی اپنی غلطی ہے اس سے علاوہ آپ نے حدیث پیش کی اس پر آپ نے فرمایا آپ نے کسی کتاب کے ایک جملے سے اتفاق کیا لازم ضروری ہے کہ پورا کتاب سے یہ جو آپ نے دلائل کی موسکرد کا جو آپ نے دلائل کی موسکرد کا اب اگر اس سے بڑی کیا منافقت ہے کہ آپ مسلم کے ایک حدیث کو مان رہے ہیں اور اس مسلم کے اگر چار حدیثوں کو نہیں مان رہے ہیں اگلی بات آپ نے ایک اور کتاب کی حدیث پیش کی اور فرمایا اس کی سلد مخاری اور مسلم کی شرط پر ہے مخاری مسلم کی شرط پر جو حدیث ہے جو ایک اور کتاب میں ہے وہ آپ مان رہے ہیں اور خود مخاری مسلم میں ابو بکر اور عمر کی فضیلت کے باب ہے وہ آپ نہیں مان رہے ہیں پہلے آپ یہ تحق کریں کہ آپ نے کس کو ماننا اور نہیں ماننا یہ تزادات دور اگری بات آپ نے فرمایا کہ عمر سخت تھے تندخوت تھے پرانی مجید نے فرمایا ہے شدہ والا کفار مومن کے علامات نہیں بتائی مقافروں پر سخت اور شدید ہوتی ہے اچھا یہ کہاں پر دلیل آگئی کہ اگر ایک بندہ تباً سخت ہو تو وہ حکمران نہیں بن چکے یہ اکل کے خلافے باہر یعنی مشورہ مشورہ آپ نے کہا کہ خلافت مشورہ سے بنتی ہے صحابہ نے عمر کے خلاف مشورہ دیا ہے بھائی مشورہ کی بات ہو رہی ہے مشورہ دکھاؤ عمر کے خلافت پر مشورہ دکھائیں گے عمر کے خلافت پر مشورہ دکھائیں گے آپ عمر کے خلافت پر مشورہ دکھائیں گے بسم اللہ خلافت پر مشورہ میں بھی دکھاتا ہوں اس کے مطلب ہے آپ مانگے کہ علی کا نہ اٹھنا ان کی خلافت کو جائز سمجھتا ہے اس کے مطلب ہے آپ مانگے کہ جب باطل ہوتا ہے تو علی کا بیٹا چپ نہیں رہتا اس کے مطلب ہے آپ مانگے آپ کا پورا بلکتہ لیتر خلط اس کے بعد جو مسلمان کی ایک مومن کی نشانی ہے قرآن میں بتائیں اس میں ہے اشیدہ واللکفار آپ ایک چوتھی کتاب سے اس کی روایت کو کیسے رد کر سکتے ہیں اللہ کہتا ہے مومن کے رات وہ آپ پس میں اچھ اطافرمت شدید ہوتے ہیں تو سخت ہونا تو بلکل یہ مومن کی نشانی ہو سکتا ہے آپ اس سخت اللہ بھلے کریں اب مشورہ پر آ دیں مشورہ یہ ہوا کہ میں دیکھنوں کو کوئی اور سوال تھے پھر مشورہ کو میں آخر میں لے دوں اس کی ضرور کہتا ہے مجھ میں شیطان تھا رہی ہے نا اس کا بھی جواب دیں رسول اللہ کے علاوہ ہر شخص کے ساتھ شیطان ہے ہر شخص کے ساتھ چاہے وہ کوئی بھی ہو اب یہ الگ بات ہے کہ کون اس پر ذا آپ نحج البلا کا بھی میرے پاس نہیں یا اٹھائیں حضرت اعلیم یہ قصر نفسی ہوتی ہے بڑے لوگوں حضرت مولا علی اپنے بارے میں کیا جملے فرماتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوازہ نہیں دے ان کو کبھی دلیل نہیں بنایا جاتا اس کے بعد اگلی بات ہے یہ مجھے ایک بات بتائیں اگر آپ صحابہ اکرام ٹھیک ہیں جو اہل بیعت کے خلاف سے آپ آؤٹھے یا وہ طبقہ ان کی تو ہم بھی مخالفت کرتے ہیں لیکن یار آپ نے ان چند لوگوں کے لیے پورے کھپورے طبقے کو رگڑ دی ہے مجھے ایک بات بتائیں اہل بیعت اتھار تو حضور کے گھر میں پیدا ہوئے جب حضور دعوت لے کے کھڑے ہوئے تو کون تھا جو بدر میں جا کے لگتا رہا کون تھا جو اہد میں لگتا رہا کون تھا جو آپ ان کی وہ انسان تھے ان سے غلطیاں خامی ہو سکتی ہیں آپ وہ دو چیزیں لیتے ہیں اور سارے کی سائل اس پر نہ کر دیتے ہیں اور پوری قوم کو دھوکے میں ڈالے وہ کون تھے جو بدر و ہنین میں جا کے لڑے تھے اہم اہل بیعت تو بعد میں تشریف لائے سارے کے سارے مولا ایلی ساتھ تھی ہر جگہ وہ بات کی تو اتنے لوگ تھے وہ سارے کھان گئے ان میں سے چار باتوں سے آپ کو اختلاف ہو گیا انہوں نے خلافت کی پیروی کی تو آپ نے پورے کے پورے طبقات کو نیریٹ کر دیا یہ درستہ نہیں ہے یہ غلط ہے اب آ جائیں گی بخاری مسلم آپ بالکل نہ پیش کیا کریں کیونکہ آپ اگر کوئی بخاری مسلم کی روایت پیش کریں گے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگلی بخاری کی روایت بھی ٹھیک ہے نہیں تو یہ تو بات نہ ہوئی آپ کی مرجی کی کوئی بات آئے تو وہ قبول ہے آپ کی مرجی کی نایت وہ قبول نہیں ہے اس کے بعد اب آ جائیں مشابرت پر مشابرت کے حوالے سے حضرت علی کو ناراض کی تھی بلکل اس بات کا اس کے اندر موجود ہے بخاری کے اندر اور دیگر کتب کے اندر حضرت ابو بکر کے خلافت ایک ایسا حادثاتی موقع پل گیا انسار کہتے تھے ہمارا خلیفہ ہوگا حضور کی وفات کے بعد اور مہاجرین کہتے تھے ہمارا ہوگا اس نظائی کیفیت میں انسان ہے اس نے جو بہتر سوچا اس نے اس اجتوائیت کو قائم رکھنے کے لیے ایک فیصلہ کر لیا اس فیصلے سے اس کو اختلاف ہوا پھر وہی بات آپ نے یہ بتائی نہیں کہ حضرت علی نے رزسٹ کیا کیا خلافت مشاورت پر قائم ہوئی اور اس مشاورت کے خلاف علی نے رزسٹ نہیں کیا آپ کی دنیل ہے کہ علی کے پاس کیونکہ طاقت نہیں تھی میں اس دنیل کو رد کر چکا ہوں کہ وہ اگر نکتہ ٹھیک ہوتا تو حسین بھی نہ نکلتے میں رد کر چکا ہوں جو باطل ہوتا ہے حسین کی دیکھ لیں حسین کی صدر دیکھ لیں اس کے ساتھ نکلتا ہے اور علی کے وہ بیٹے تھے افزل نہیں تھے علی سے حسین اور حسین مفضول یہ کام کر رہی ہیں اور افزل باطل پر خاموش ہو کے بیٹھے ہیں افزل کے سامنے شیطانی حکومت ہے وہ مولای کائنات بھی ہے ٹھیک ہے اور وہ جناب باطل بھی برداشت کر رہا ہے یعنی یہ تو آپ ایک غزل بندے کی تصویر کشی کرتے ہیں اور ماذا اللہ تصویر مولای کائنات کی سامنے رکھتے ہیں یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں کچھ خدا کا خوف کر دیں مطلب وہ روایتیں گڑیں جو مولای علی کی سٹیٹس پر تو پوری ہوتے ہیں ان کی شخصیت پر تو کم از کم علیہ یاری بھائی پوری ہوتے ہیں مسئلہ کپنا رکھیں مکتب اپنا رکھیں لیکن کم از کم بنیاد تو وہ بتائیں بنائیں مولای علی کو اور خلافت کو ریجیکٹ کرنے کی آپ کہیں ہم نہیں مانتے بس ہم یہ سمجھتے ہیں مولا علی پہلا خریف ہونے چاہئے جو بنیادیں آپ نے ان لوگوں کو پڑھائیں ہیں وہ بڑی کمزور بنیادیں ہیں اس کے بنیاد پر کوئی آپ کی بات نہیں ماننے والا اور آج کی بات کی بات تو یہ مشابرت والا سٹیٹس قائم ہو گیا اور آپ کا نکتہ نظر لدھ ہو گیا کام پہ مشور ہو گیا آپ کی نکتہ نظر سے غلط ثابت ہو گیا امام حسن کا اٹھنا اور پھر یہ بھی غلط ثابت کر دیتا ہے آپ کے نکتے کو یہ بھی ثابت کر دیتا ہے کہ آپ کا نکتہ درست نہیں ہے میرا بات ختم ہو گیا میں نے یہی بات کر دیتا ہے نہیں وقت باقی ہے ابھی آپ نے بارہ بجے کھا ہے نا ابھی دس منٹ باقی ہیں کہاں جائیں گے نہیں نہیں بارہ بجے پہنچ رہا نہیں نہیں ابھی آپ نے میرے سوالات کے جواب دیتا ہے آپ نے کم مشورہ ثابت ہو گیا تو آپ نے دکھائی نہیں ابوباکر عمر کے خلافت پہ ابوباکر کے خلافت پہ مشورہ کب ہوا ہے ابھی تو میرے جانب دیس منٹ لیتا ہے ابوباکر عمر کے خلافت پہ ابوباکر عمر کے خلافت پہ کم مشورہ ہوا ہے مجھے دکھائیں سرح عمر کے خلافت پہ مشورہ کام اب وہ یہ تھی میں بتانے لگے اب حضرت امیٰ کہ یہ ہوا حضرت عمر کی خلافت پہ مشورہ نہیں ہوا ختم بات ختم بات ناسمینے یہ مشورہ بھی نہیں ہے اگر وہ خلط تھا بس صرف یہی ہے پھر حضرت عمر نے ایک شورہ بنائی اچھا اس پر آپ نے بڑا کمزور اطلاع اٹھایا ہمیشہ اہلِ دانش کی شورہ بنائی جاتی ہے لیڈنگ رو طبقات کی شورہ بنائی جاتی ہے شورہ میں کوئی دھائی لاکھ بندہ نہیں ہوتا کبھی یہ ایک بڑی معقول بانگ ہے ہمیشہ ریپریزنٹیٹر اب دیکھیں اسمبلی کیا ہوتی وہ بڑے لوگ نہیں تھے جس سے اللہ راضی ہے ابھی آپ کرتے ہیں بدروہ ہونے ہیں تو ابھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب ابھی آپ جانے لگے ہیں ابھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ جانے لگے ہیں ایک سے اس سوال کے جواب دے تو پھر آپ بے شک چلے جاؤں آپ بکرہ کوئی اتراز کریں کوئی ملک سڑھائی کر دیں وہ کہیں جی پارلیمنٹ کا فیصلہ نہیں مانتے چونکہ یہ پچیس سرور کا ملک ہے اور پارلیمنٹ میں تو ڈائی سو بندہ بیٹھیں تو آپ اس پر اتراز پر اقل جواب دے سکتے ہیں آپ اس کے اقل پر ہی ماتن کریں تو ہمیشہ ریپریزنٹیٹیوز ہوتی ہیں ان ریپریزنٹیٹیوز میں سارے اکتبکے کے لوگ نہیں تھے اتفاق کے رائے کے ساتھ اچھا اور پھر یہ بھی نہیں ہے سنیں یہ بھی نہیں ہے جس نے چن لیا پھر وہ آگے اپنے سب دھول ارت کے ذریعے ووٹ آف کانفیڈنس لیتے تھے اس دور میں ووٹ آف کانفیڈنس کو بے اپتہ آگا ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے سب سے اہم سوال کا جواب نہیں دے رہے سب سے اہم سوال کا جواب نہیں دے رہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب سب سے اہم جو سوال ہے آپ کا وقت بھی کم ہے اسی لئے میں آپ کو کاٹ رہا ہوں دیکھیں آپ نے کہا مشورے سے بنتی ہے آپ نے مان بھی لیا کہ عمر کے خلافت پر مشورہ نہیں ہو ارز یہ ہے کہ اگر خلافت مشورے سے بنتی ہے دیکھیں آپ کو پتہ چلا اور آپ نے اس کو قرآن سے بھی آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کی علا کہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں پتا چلا اگر امامت مشورے سے بنتی ہے ان کو سب سے زیادہ ڈر بھی ہے امی مذلین سے تو اگر واقعا خلافت مشورے سے بنتی ہے تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا آپ نے کہا کہ ایسا افراد تفریق عالم تاک جلدی جلدی سے ابو بکر کو خلافہ بنایا گیا اس لئے مشورے کا وقت نہیں ملا اہل بھائیت علیہ وسلم سے مشورہ کرتے تو آپ نے خود اعتراف کیا کہ نہ ابو بکر کے خلافت میں مشورہ نہ عمر کے خلافت میں مشورہ اگر پرنسپل مشورہ ہی ہے تو اگر آپ کو پتا چلا آپ کا اتنا ناقص علیہم ناقص عقل ناقص فہم آپ کو چودہ سو سال کے بعد پتا چلا تو جو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اس کے بجائے کے ہر خطبے میں کہتے ہیں کہ میری اہل بھائیت علیہ وسلم کے میری بات اتباع کرنا اس کے بجائے میں یہی کہتے ہیں بار بار کہ میرے بات مشورے کرنا اور مشورے اور پارلیمنٹ کے پرنسپلز بھی بتا دیتے ہیں مشورے کا حکم سمجھ لیں مشورے کا حکم یہ ہے وہاں پر اگر اس وقت دھائی لاکھ اپنا حضرت عمر کے دور میں بائیس لاکھ مربع میل سے سلطنت پھیل چپر حضرت عمر کے دور میں اور زیادہ پھیل چپر کیا اس وقت جو بھائی سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے کیوں مشورے کا حکم نہیں دیا خلافت کے لیے بھائی ایک واقعہ سنیں سنیں بھائی سنیں ہمیشہ معقول پر کہ یہ ایک واقعہ ہوا اس پر ایک اتفاق ہوا اس کو پھر پبلک اپینین پبلک میں فلوٹ کر دیا گیا پبلک سے ریزسٹنس آنا اس کے خیراف رائے ہو گیا پبلک کا قبول کرنا اس مشورے کی حمایت ہوگی یہ مشورے ہوگی سوال یہ نہیں تھا ڈاکٹر صاحب سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہم نے عرض یہ کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرمایا کہ میرے بعد امامت مشورے سے ہوگی تشاور سے ہوگی کیوں نہیں فرمایا یہ قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو فرمایا قرآن میں تو یہ کوئی نہیں ہے کہ حکومت مشورے سے بنانا حکومت کے متعلق تو کچھ بھی نہیں امامت آپ مجھے بتاؤ میں آپ سے پوچھتا ہوں داکٹر صاحب ایک چیز اگر منسوس ہے اگر ایک چیز منسوس ہے اس پر مشورہ کی جاتی ہے منسوس پر مشورہ کیا جاتا ہے ہم اور آپ مشورہ کریں نماز واجب ہے یا نہیں ہے نص آگئی ہے مشورہ کرنے آپ مجھے بتاؤ داکٹر صاحب اس سوال کے جواب دے دو اگر ایک چیز منسوس ہے اے مثلا نماز واجب ہے ہم دونوں کا احترام اس پر مشورہ کرنے کے گنجائش ہے نہیں بلکل نہیں بلکل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت آلیم صاحب کی اتباع کرنا تو پھر مشورہ گنجائش کہاں رہی ختم بات اتباع کا مطلب یہ امامات اتباع کا مطلب یہ امامات یعنی ابوبکر پہ واجب ہے اہل بیت آلیم صاحب کی اتباع کرنے یہ آپ کی اسطلاح ہے امامات یہ آپ کی اسطلاح ہے ہمارے اس اسطلاح سے امام مانتے ہیں لیکن اس کو یوں منسوس ملی اللہ جو آپ کی اسطلاح اس سے اتفاد اگر پیغمبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر ایک کو یہ اجازت دیں اہل بیت کے لیے یہاں پاکستان میں پہلے بڑے ہم بہت ناصلیوں سے اور چیلنجز یہ نہ کھولیں کہ اہل بیت اور علی والا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مکتب تشیعہ کی فالو مطلب آپ نے یہ ٹھیکہ لگا دیا تو پھر کوئی بھی جہاں پہ اہل بیت کا نام لینے والا نہیں بچے گا پہلے ہی ہم بڑے محاصل پر لڑے ہیں صرف اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تُو انی کو افضل کیوں مانتا اور آپ اس چکر میں بیٹھے ہیں لے کر وہ بات جس کا مقصد ہی نہیں ہے اس کو اٹھایا ہے لہذا آل بیت کے مطلب آپ ہمارے بائی ہیں میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ کی بات کو کٹا ہے آپ سے تلخی گفتگو ہوئی ہے یہ میرے بائی ہیں میں ان کے عزت کرتا ہوں اور خدا وانمتعلن کو جزائے خیر دے ہم ان کا بہت شکریہ دا کرتا ہی یہاں تشریف لائیں تو اس گفتگو کا مطلب صدیہ نہیں کہ ہمارے درمیان میرے دل میں میرے مخترم بائی کے لئے کوئی رنجش کوئی پیچھ دیگی ہے اور بلکل ہم یہ جو ہیں دین کی باتیں ہم بغیر تکلف کے ہم نے باتیں کی ہیں تو الحمدللہ بہت شکریہ آپ کا آپ جانا چاہ رہے ہیں خدا آپ کو جزائے خیر دے دکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ اب انہوں نے جو نکتے اٹھائیں میں ان کا کچھ جواب دے دوں انگر یہ رہتے ہیں یہاں کا مارسات تو میں ان کا جواب دے دیتا اس جواب انہوں نے کہا ہے کہ شیعوں کے درمیان شیعوں کے کلام میں ایک تناقض ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا ہے کیونکہ ان کے پاس سپاہی نہیں تھے امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی سپاہی نہیں تھے تو انہوں نے بھی کیوں جہاد کیا تو اس کا جواب بہت بڑا واضح ہے امام حسین علیہ السلام جب مکہ میں تھے یعنی پہلے جب معاویہ کا انتقال ہوا ہے تو وہ مدینہ میں تھے پھر وہ وہاں سے چلے گئے چلے گئے مکہ یزید کے ساتھ بہت سارے صحابہ بیعت کر چکے تھے اس وقت یعنی معاویہ کے حیات میں بیعت ہو چکی جب وہ مکہ چلے گئے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کبھی کسی کو خط نہیں بیجا دعوت نہیں دی کہ میں یزید کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں جہاد کرنا چاہتا ہوں تم میرے ساتھ دے دو کسی کو دعوت نہیں کوفے والوں نے خود امام حسین علیہ السلام کو خط پہ خط بیجے خط پہ خط بیجے کہ آپ تشریف لائیں ہم آپ کے نرسرت کریں گے آپ کے لئے آپ پہ لشکر آمادہ ہے وہاں پہ مدد کی اور حمایت کے جو ہے وعدہ کیا گیا پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچہ ذات بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بیجا یہ مسلمات تاریخ ہیں انہوں نے بھی تائید کی ان کے ساتھ کوفے والوں نے ہزاروں کی تعداد میں بیجا انہوں نے بھی تائید کی کہ آپ کے پاس یہ سب کچھ صحیح کہہ رہے ہیں یہاں پہ لوگ آمادہ ہیں آپ کے سپورٹ کے لیے تو پھر اس وقت امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف روانہ ہوں ٹھیک ہے نا تو امیر المعمنین علیہ السلام جب مدینہ میں تھے اب خلافت غصب ہوا ہے اس وقت ان کو پاس کوئی سپورٹر نہیں تھا کہ وعدہ دے دے کم آپ کی سپورٹ کریں گا آپ نے لشکر نکال دے ایسا کوئی بات ہی نہیں تھی تو سچویشن ان دونوں کا بڑا مختلف ہے پھر امام حسین علیہ السلام جب وہاں سے کوفے سے مکہ سے نکلے ہیں انہوں نے ہمیشہ یہی کہہ رہتے ہیں یہ بنی امیہ والے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں پالیسی ابو باکر عمر کی مختلف تھی یزید کے پالیسی سے اہل بیت علیہ السلام کے متعلق یزید چاہتا تھا کہ محمد حسین علیہ السلام کو قتل کرے وہ اپنے اس کے جو چچا وغیرہ مارے گئے تھے بدر میں اس کا اتقام لینا چاہتا تھا ابو باکر عمر کی یہ پالیسی نہیں تھی ابو باکر عمر کی پالیسی یہ تھی کہ علی علیہ السلام اگر ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے ان کو رہنے دو اگر وہ کچھ ہمارے خلاف کچھ کرتے نہیں ہیں تو ان کو رہنے دو تو یہ بھی ایک بڑا فرق اس طرح نہیں تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنی جان کا خطرہ تھا قتل ہونے کا اگر وہ تلوار نہیں اٹھاتے تو وہ آرام سے رہ سکتے امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ کنجائش نہیں تھی امام حسین علیہ السلام بار بار کہتے اگر پرندے کو رہنے دیا جائے وہ اپنے گونسلے میں سوئے گا اگر یہ مجھے مجھے اگر رہنے دیں کہ میں اپنی زندگی گزاروں میں اپنی شہر میں جا کے اپنی زندگی گزاروں گا لیکن یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو پھر امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے کفے کی طرف روانہ ہوئے تو کربلا میں ان کا راستہ کٹا گیا ہے ابن زیاد کی فوج نے بڑا مشہور ہے واقعہ اور وہاں پر کفے والوں نے مدد کرنے سے انکار کیا تھا کفے والے سب اب انہوں نے اپنا سب وعدے توڑ دیئے مسلم بن عقیل سے جو بیعت کیا تھا وہ سب توڑ دیا انہوں نے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے پھر بھی کہا کہ میرے خلاف نہ اٹھو بار بار کہہ دیا کہ میرے اولاد کو کیوں تم قتل کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا یوم عاشور اس سے پہلے خطبے کافی مشہور ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ السلام کا نوازہ ہوں تم مجھے میرے قتل پر کیوں تلے ہوئے مجھے چھوڑ دو مجھے رہنے دو لیکن ان لوگوں نے نہیں دیا امام حسین علیہ السلام کو وہ کہتے تھے کہ آپ غلامی یزید کی قبول کریں ان دونوں کلام میں بڑا فرق ہے ابوباکر عمر امیر المومنین علیہ السلام کو عزت کے ساتھ رہنے دے رہے ہیں کہ اپنے وہ گھر میں رہے ہیں ہمارے خلاف تلوار نہ اٹھائیں یزید یہ نہیں دے رہا یزید کہہ رہا ہے کہ اس کو قتل کرنا بڑا رہا یا اس کو ہاتھ باندھ کے قتل کرنا حسیری میں غلامی میں یا اس کو میں اسی طرح ہوں اس کے آلہ خانہ کے ساتھ میدان جنگ میں تو امام حسین علیہ السلام نے شہادت کا راستہ اختیار دی امام حسین علیہ السلام نے کہ بھی لوگوں کو دعوت نہیں دی کہ تم میں آجاؤ میرے ساتھ ہم یزید کے خلاف یعنی جب تک مکہ میں تھے جب کربلا میں وہ محاصرے میں آگئے ہیں تو اس وقت دیا اس وقت انہوں نے بہت کوشش کی کہ لوگ ان کے ساتھ دیں لوگ یزید کو چھوڑ کر ان کی حمایت کریں لیکن وہ لوگوں نے نہیں مانا ان کے سپورٹر نہیں بنے اور انہوں نے یہ بھی پیشکش کی کہ اب مجھے رہنے دو مجھے رہنے دو لیکن ان لوگوں نے نہیں رہنے دیا یعنی کہ کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا ان کے لئے سوائے اس کے یا تم قتل ہو جاؤ یہاں پر یا یزید عبیدلہ ابن زیاد کے غلامی قبول کرو عبیدلہ ابن زیاد ابن مرجانہ اس کے غلامی قبول تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے امام حسن علیہ السلام نے کیوں معاویہ کے خلاف جہاد نہیں کیا اسی لئے کہ جیسے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر کے خلاف جہاد نہیں کیا چونکہ ان لوگ ان کے ساتھ چھوڑ جو گئے تھے ان کا جو چچازاد بھائی تھا ان کے اس فوج کا کمانڈر تھا عبیدلہ ابن عباس معاویہ نے ان کو پیسہ دیا انہوں نے بھی اپنے فوج علیہ کے معاویہ سے ملے عراق والوں نے بری طرح غدداری کی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ یہی چاہتے ہیں ان کے معاویہ معاویہ سے انہوں نے بہت سارے فوج کے سرداروں نے خط لے کا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو ہم ہاتھ ان کا باندھ کہ آپ کے پاس یسیر کے طور پر تسلیم کریں گے تو امام حسن علیہ السلام کے پاس کوئی چاہ رہی نہیں تھا اپنی جان بچانے کے لئے اور اپنی شیعوں کے جان بچانے کے لئے سوائے اس کے معاویہ کے ساتھ وہ صلح کرتے ہیں شیعہ نقطہ نظر سے ایک مباقہ کافی واضح ہے کہ یہاں پر جہاد کی طاقت نہیں ہے جہاد ساقت ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے مکہ میں بتوں کی پوجاہ ہو رہی ہے کعبہ بتخانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب غیرت ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے زیادہ وہ شجاہ ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے زیادہ وہ صاحب غیرت ہیں وہ تلوار نہیں اٹھاتے مکہ والوں کے خلاب کیوں کیونکہ ان کے پاس ساتھی نہیں ہیں جہاد کے لئے پھر یہ صاحب کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کے اگر روایت تم لے کہایا ہونا مسلم والی روایت میں نے دکھایا ہے کہتے ہیں اگر یہ ری روایت مسلم کی قبول کرتے ہو تو باقیہ مسلم کی روایت بھی قبول کرنی پڑے گی وہ انہوں نے آیت کوٹ کی ہے جم بعض کتاب قبول کرتے ہو بعض قبول نہیں کرتے یہ آیت جو ہے یہ وحی کے متعلق ہے قرآن مجید کے متعلق ہے تورات و انجیل کے متعلق ہے یہودیوں نے جو باز تورات کے آیات مانتے تھے باز نہیں مانتے تھے یہ اس کے متعلق ہے یہ بخاری مسلم کے متعلق نہیں ہے بخاری مسلم یا حدیث کے کتاب جماعت و مریعہ کے خود علماء بھی ہے مثلا اگر ایک کتاب ترمیزی کے مثلا آپ کچھ حدیث مان لیں اس کا مطلب نہیں کہ سب احادیث اس کی صحیح ہیں اس طرح نہیں ہوتی بھئی اگر آپ یہ کتاب اللہ جو ہے قرآن مجید صرف قرآن مجید پوری کی پوری صحیح ہے باقی کتابوں میں اس سے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ اس کی ایک حدیث کو مان لیں یا ایک روایت کو مان لیں اس کے باقی حدیث کو بھی ماننا اس آپ کے لئے ضروری ہو آپ کے اپنے مذہب کے علماء بھی اس اصول پر نہیں چلتے کہ اگر مثلا کسی نے سننن نسائی کی حدیث نقل کی تو اس کے لئے سارا سننن نسائی سب کے سب حب جاتا ہے بخاری مسلم کی بہت سارے جماعت عمر کے علماء ہیں اس سب کو صحیح نہیں مانتے جہاں تک عمر کا عشدہ علی الكفار دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب فرما رہتے ہیں عمر کو جو صحابہ نے کہا کہ یہ فض غلیظ ہے تو یہ تو اچھی بات ہے عشدہ علی الكفار ہونی چاہیے یہ کتاب مصنف ہے للاحادیث والآثار صفحہ نمبر تین سو اٹھاون جلد نمبر سات تم مجھم پہ خلیفہ بنا رہے اس شخص کو جو فض غلیظ ہے جو سخت دل ہے اور بے رحم ہے اور خوشک مزاج ہے اگر وہ ہمارا خلیفہ بن جائے تو وہ زیادہ سخت دل اور بے رحم بن جائے گا تو یہ بات نہیں ہو رہا وہ صحابہ جتے جو مشورہ دے رہتے ہیں ابو بکر کو عمر کو خلیفہ نہ بنانا عمر کو خلیفہ نہ بنانا تو یہ جو مشورہ دے رہتے ہیں یہ اس لیے نہیں دے رہتے کہ عمر جو ہے وہ کفار کے خلاف برا دلیر آدمی ہے وہ پاگل نہیں ہے اور کہاں ہے دلہری عمر کی کفار کے خلاف عمر کی دلہری کفار کے خلاف کہاں ہے وہ ابھی اب اس کی دلہری دکھائیں گا آپ کو تو یہاں پہ جو فض غلیظ کہہ رہا ہے وہ مسلمانوں پہ فض غلیظ ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے خود قبول کیا کہ کہتے ہیں ابوباہ کے عمر کے خلافت پر کوئی مشورہ نہیں ہوا تو عمر کے خلافت آپ کے پاس ایک کی پرنسپل ہے نا یا تو نفس ہونی چاہیے عمر کے خلافت پر کوئی نفس نہیں ہے ابوباہ کے خلافت پر بھی نفس نہیں ہے اور یا تو مشورہ ہونا چاہیے مشورہ بھی نہیں پھر کہتے ہیں کہ عزیزوں کہتے ہیں کہ مشورہ دیکھو عزیزوں مشورہ منسوس پر مشورہ نہیں ہوتا ایک چیز اگر منسوس ہے اس پر مشورہ نہیں ہوتا ابھی ہم اور آپ بیٹھ کے مشورہ کر لیں رمضان کا روزہ واجب ہے یا نہیں یہ اس میں مشورہ کی کنجائش نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے یہ خود فرماتے ہیں میرے بات میرے احلی بیت علیہ وسلم کی اتباع کرنا تو ان کی اتباع واجب ہے سب پہ واجب ہے پھر مشورہ کرنے کی ضرورتی کیا تو مشورہ کرنا یہ دین کے خلاف ہے مشورہ کرنا یہ آرام ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے ہیں میرے بات احل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا تو مشورہ کرنا یہ باطل ہے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ نے سب کو رد کر دیا کون سا رد کر دیا بھائی کہ سب صحابہ کو رد کر دیا صحابہ نے بدر احد میں لڑائی کیا اور حنین میں لڑائی کیا ملائزہ فرمائی عزیزو قرآن مجید فرقان حمید یہاں پہ سورہ مبارکی توبہ آپ کو دکھاتے ہیں آیہ نمبر پچیس اور چبیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیہ نمبر پچیس ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِمْ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاتِنَا كَثِيرَتِمْ وَيَوْمَ حُنَيْنِنْ اللہ تعالی نے آپ کو کثیر موات میں کثیر مقامات میں یہ مسلمان اللہ نے آپ کی مدد کیا وَيَوْمَ حُنَيْنْ اور جنگ حُنَيْن میں اذا عجبتكم انکثرتكم جب آپ لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے مسلمانوں کا لشکر زیادہ ہے فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئَا پھر آپ کی کثرت نے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا ہے وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ اور زمین آپ پہ تنگ ہو گئی ہے زمین آپ پہ تنگ ہو گئی ہے اور آپ لوگ وہاں سے باغ اٹھے ہیں وہاں سے سب باغ گئے ہیں سب وہاں سے باغ گئے تھے صحابہ افرار ہوئے تھے اچھا تو اللہ نے مضمت کیا ہے کہ صحابہ نے حنین میں فرار اختیار کیا ہے ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب سید بخاری دار السلام جلد نمبر چار مترجم ہے شیخ حافظ عبدالسطار الحمد یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 367 میں یہ بخاری ہے حدیث نمبر 4322 ترجمہ ملاحظہ فرمائیے بخاری کی بخاری کا جو ترجمہ ہے ملاحظہ فرمائیے اب وہ قطادہ سے مروی ہے انہوں نے کہا جب جنگ حنین ہو رہی تھی تو میں نے ایک مسلمان کو دیکھا جو ایک مشرک سے لڑ رہا تھا جب ایک دوسرے مشرک کو پیچھے سے دھوکہ دے کر اس کو قتل کرنا چاہیے میں جلدی سے تھاگ لگانے والے مشرک کی طرف گیا تو اس نے مجھے مارنے کے لئے ہاتھ اٹھایا میں نے اس کا ہاتھ پلوار سے کھاٹ پھر اس نے مجھے اس قدر زور سے دبایا کہ میں نے موت کا خطرہ محسوس کیا آخر کار وہ سس پڑیا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا پھر میں نے اسے دور ہٹا کر قتل کر دیا اسی دوران میں مسلمانوں میں استراب پیدا ہو دومیں بھی اسی استراب کی زد میں آ گیا استراب دیکھیں یہ جو استراب کا پتہ رہا ہے نا یہ غلط ترجمہ کر رہا ہے عربی جو لفظ ہے وَانْحَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَانْحَزَمْتُمْعَهُ یہ جو قرآن میں سورہ توبہ میں آیہ نمبر پچیس چبیس ستعیس میں ہے مسلمانوں نے جنگ ہنائن میں فرار کیا ہے تو دیکھو اس کا اس مولی حماد کی شیطنت دیکھو وَانْحَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَانْحَزَمْتُمْعَهُ مسلمان فرار ہو گئے میں بھی مسلمانوں کے ساتھ میں بھی فرار ہو گیا تو اس کو اس طرح ترجمہ کیا کہ مسلمان مسترب ہو گئے اور میں بھی استرحاب میں آ گیا استرحاب کی زدمے میں بھی آ گیا تو یہ شیطنت ہے ان کے ترجمے میں ترجمہ یہ ہے کہ میں بھی فرار ہو گیا مسلمان بھی فرار ہو گئے وہی کون سے فرار جس میں قرآن نے کہا وَضَاقَتِ الْعَرْضُ عَلَيْكُ بِمَا رَحْبَتُ زمین آپ کے لئے تنگ ہو گئی زمین جو بہت وسیع آپ کے لئے تنگ ہو گئی اور پھر آپ لوگ باغ گئے تو اس کو باغنے کو جو ہے اس نے ترجمہ کیا کیا اس طرح آپ دیکھیں ان کے مولوی کیسے کیسے ان کو بے وقوف بناتے ہیں میں نے اچانک حضرت میں نے اچانک عمر کو لوگوں میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ لوگوں کا کیا حال ہے انہوں نے فرما اللہ کا عیسائی حکم ہے قال امراللہ اللہ کی جانب سے اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ تم فرار کرو میں نے عمر کو بھی دیکھا تو بھائی صاحب آپ قرارنیں کہ صاحبہ نے جنگ کیا مانتہ ہیں صاحبہ نے جنگ کیا ان میں سے باب صاحبہ نے جنگ کیا سب نے جنگ نہیں کیا باب صاحبہ نے جنگ بھاگنے والوں تو یہ آپ کے commandments بخیری کی حدیث ہے کہ عمر بھاگنے والوں میں جن کا posηامہ کس نے کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا تو اب تم دیکھ کرنا